السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من یوم عداوتهم الى یوم لقاء اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالیٰ فی کتابه وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونرید ان نمنا على الذین استضعفوا فی الارض ونجع لهم آئمتا ونجع لهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض ونوری فرعون وحامانا وجنودہما منہما کانو یحضرون صدق اللہ العلی العظیم شبہ میلاد عزرت حجت عجلاللہ تعالی فرج و شریف آپ تمام عزیزان و تمام راہ روانے راہِ ولایت و امامت کو تبریق و تحنیت عرض ہیں اور ایسے ہی لیلت البراعت شبہ پراعت تمام عیلیان اسلام کو تبریق و تحنیت عرض ہے لیلت البراعت تو متفقہ روایات کے مطابق نیمائی شابان یعنی آج کی شب ہے ان گران قدر لمحات میں سے اور فرصتوں میں سے ہے جو خدا ون تبارک و تعالی نے انسان کی نجات کے لیے انسان کو مہیا گئے ہیں اور انسان کی دسترس میں قرار دیئے ہیں تاکہ ان فرصتوں سے بہرمند ہو کر انسان اپنے آپ کو نجات دے عذاب آخرت سے خزی دنیا سے خطرات سے محالک سے اور ہر قسم کی آفات سے شبہ نجات ہے و شبہ براعت ہے روایات اسلامی میں شبہ براعت ہم قدر ہے اور ہم وزن ہیں لیلت القدر کے اور باز روایات میں محتمل راتوں میں سے ہے جس میں لیلت القدر ہونے کا احتمال ہے پانچ راتیں محتمل ہیں سال کے اندر جن میں یقیناً ایک لیلت القدر ہے اور وہ چار شب ہیں ماہ مبارک رمضان کی آخری عشرہ رمضان میں انیس ہکیس تئیس اور ستائیس اور پانچمی شب نیمائیں شعبان ہیں وہی فرصت جو آج ہم سب کو میسر ہے اور اللہ تعالیٰ کے لطف و انعائت سے ہم آج اس شب کو درک کرنے اور اس شب کو احیاء کرنے میں فیضیاب ہو رہے ہیں اس شب کے آداب ہیں آمادگی کے ساتھ اس شب کو انسان آغاز کرے احیاء کرے شب بھر بیدار رہے اس شب کو زندہ کرے بارگاہ خدا وان تبارک و تعالی غسل سے اس کا آغاز کرے طہارت کے ساتھ تطہیر کے ساتھ پاکی زگی کے ساتھ علامتی طور پر جسم کی طہارت سے اور حقیقی طور پر روح کی طہارت سے شب میں داخل ہو اور احیاء کرے استغفار کرے قسرت کے ساتھ توبہ کرے بارگاہ خدا وان تبارک و تعالی میں تاکہ وہ ساری لغزشیں گناہ جو انسان سے کسی طور پر بھی سرزد ہوئے ہیں حق تعالی ان سب کو آج شب معاف فرما دے اور مغفرت فرما دے اس شب کے آمال میں سے بارگاہ خدا وان تبارک و تعالی میں کسرت سے توبہ و استغفار کرنا ہے چونکہ شب براعت ہے آزادی کی شب ہے نجات کی شب ہے رہائی کی شب ہے جو انسان جس مشکل میں گریفتار ہے جس مصیبت میں گریفتار ہے جس خطر سے دوچار ہے ان تمام مسائب و مشکلات سے رہائی کے لیے آج شب موقع ہے انسان کے پاس اور لطف الہی اس شب میں مومنین کے شامل حال ہے شب بھر مطلع فجر تک مبارک ہے یہ شب اور اس شب کی قدر کو بڑھانے کے لیے اس کی مطابقت ہے میلاد بسعادت حضرت حجت منجی بشریت جلاللہ تعالی فرج شریف کے ساتھ شب نجات ہے و شب میلاد نجات دہندہ ہے ہر دو مناسبتیں آج شب تقاضہ رکھتی ہیں کہ مومنین اس شب کو اپنی نجات کے لیے اپنے عیزہ و اقارب کی نجات کے لیے اپنی قوم و ملت کی نجات کے لیے امت اسلامی کی نجات کے لیے بشریت کی نجات کے لیے فراخدلی کے ساتھ بارگاہ خداون تبارک و تعالی سے دعا گو بھی ہو اور شب اہد ہے شب عظم ہے سابقہ کوتہیوں کی معافی کی رات ہے اور درپیش ایام کے لیے عظم و ارادہ کا موقع ہے و فرصت ہے ہر دو مناسبتیں اگرچہ منائی جاتی ہیں آج شب ملک بھر میں بلکہ دنیا بھر میں جہاں بھی آج نیمہ شابان ہیں شب براد ہے و شب میلاد جشن برپا ہیں محافل و مجالس برپا ہیں لیکن سقافتی اور تحذیبی رنگ کے ساتھ برپا ہیں نہ دینی اور اسلامی تشخص کے ساتھ پاکستان مشکلات سے رہائی آج شب ممکن ہیں اور شب ملاد منجی بشریت ہے شب ملاد ہے اس ہستی کا جن کی اختصاصی خصوصیت یہ ہے کہ عالم انسانیت کو نجات دینے والے ہیں نسخہ نجات اللہ کا آخر اس زمان میں اور اس زمان میں خدا ون تبارک وطالہ نے اس ہستی کی صورت میں تدوین کیا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں وعدہ دیا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے وہ لوگ جو ضعیف قرار دیے گئے ہیں کمزور قرار دیے گئے ہیں جنہیں سرکوب کیا گیا ہے مستضعف بنایا گیا ہے اللہ کا ارادہ ہے اللہ چاہتا ہے انہیں زمین پہ امام بنائے اور انہیں زمین کا وارث بنائے اور روایات میں ہے کہ اس آمر کے ظہور سے پہلے وراست و امامت مستضعفین جب پوری زمین پر محقق ہوگی وعدہ خدا پورا ہوگا اس سے پہلے زمین ظلم جور جور قتل غارت اور ایسے میں وعدہ الہی محقق ہوگا وعدہ خدا ونطور پورا ہوگا اور ظہور اس حقیقت کا نام رکھا گیا ہے ظہور ہوگا ظہور عدل الہی ظہور نظام الہی ظہور امامت ظہور ولایت یہ سب کچھ امامت و ولایت کے پرچم کے نیچے ہوگا زمین کا ظلم و ستم سے بھرنا تاغوتیت کے پرچم کے نیچے ہوگا ظہور پردے سے اور مخفی گوشے سے باہر آنا نہیں ہے قرآن کریم کے فرمان کے مطابق ظہور غلبہ دین کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کریم میں ہم نے رسول مبعوث کیے دین حق دے کر ہدایت کا پرچم دے کر وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَى وَدِينِ الحق لِيُزَهِرَهُ عَلَدْدِينِ كُلِّهِ دین حق دے کر ہدایت کے ساتھ رسول مبعوث کیے ہیں تاکہ اس دین حق کو غلبہ عطا کریں تمام عدیان کے اوپر ہر دین کے اوپر اور باقی عدیان و باقی دین مغلوب ہو جائیں دین الہی و دین حق کے مقابلے میں یہ اظہار دین حق یعنی غلبہ دین حق لِيُزَهِرَهُ عَلَا دِینِ قُلِّ ہر دین پر غلبہ دین حق و دین اسلام کا ہو ظہور اس غلبے کا نام ہے کہ جب دین حق چھا جائے اور حق چھا جائے پوری زمین کے اوپر لیکن یہ ظہور یہ غلبہ کا مرحلہ آغاز نہیں ہوگا وہیں سے اور وہیں پہ غلبہ ہو جائے قرآن کے وعدے کے مطابق یہ مرحلہ غلبہ دین کا ایک تدریجی عمل کے نتیجے میں حاصل ہوگا ایک نکتے سے اس کا آغاز ہوگا اور دین تدریجن زمین کے مختلف نکات کو تسخیر کرتا ہوا اہل دین کے ساتھ ایک ایسے مقام پہ پہنچے گا جو غلبہ دین کا مرتبہ کہلائے گا عدالت کے غلبہ کا مرتبہ کہلائے گا اور یہ سب کچھ امامت کے ظہور سے ہوگا جب تک امامت کا غلبہ نہیں ہوگا ولایت کا غلبہ نہیں ہوگا دین غالب نہیں آئے گا زہور زہور امامت سے اظہار دین وغلبہ دین کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا مکمل ہوگا آج شب مناسب فرصت ہے خدا ون تبارک وط اللہ سے یہ توفیق و دعا کی کہ خدا ون تعالیٰ ہمیں اس راز سے آگاہ کرے اس حقیقت سے آگاہ فرمائے ہمارے دلوں کے پردے ہٹ جائیں ہمارے ذہنوں سے غبار چھٹ جائے اور یہ حقیقت روشن جو بیان ہیں بیین ہیں ہمارے تاریخ ذہنوں میں بھی روشنی پیدا کرے اور انہیں روشن تر کر دے چونکہ حقائق دینی روشن ہیں ان کے اندر تاریخی نہیں ہیں ظلمت نہیں ہیں ان کے اندر ابحام نہیں ہیں ہمارے ذہنوں کے اندر تاریخی ہے ہمارے ذہنوں کے اندر مشکلات ہیں وہ الجنے ہیں اس لیے دین مبین بھی جب ہمارے ذہنوں میں آتا ہے مبین واضح نہیں ہوتا چونکہ ذہن کی فضا تاریخ ہے مختلف چیزوں سے تاریخ ہے اور الجی ہوئی ہے خالی نہیں ہے ہمارے ازہان آبائی دین ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے رسوماتی دین ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے تلقینی دین ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے تقلیدی دین ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے خیالی دین ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے شاعرانہ دین ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے پیشاورانہ دین ہمارے ذہنوں کے اندر موجود ہے یہ سب امور انہوں نے ہمارے ذہن کی فضا کو تاریخ کر دیا ہے لہذا دین کا روشن ترین پہلو بھی الجہ ہوئے ذہن کے اندر جا کر الج جاتا ہے اور واضح نہیں ہوتا حقیقت امامت وولایت ان بین روشن منور حقائق میں سے ہے دین کے قرآن کے جنہیں پروردگار نے وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے لیکن صدیوں سے یہ حقیقت جلی یہ روشن حقیقت ذہنوں کی تاریخ فضا میں داخل نہیں ہوئی ذہنوں کے اندر رکاوٹیں موجود ہیں موانے موجود ہیں علماء علم تعلیم و تربیت یہ بیان کرتے ہیں کہ تعلیم و تربیت کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ انسان کی ذہنی کیفیت اور ذہنی حالت ہے کہ اگر وہ پہلے سے مفروضوں سے اور خود ساختہ منگڑت امور سے ذہن کی فضا اگر بھر جائے وحی کا پیغام اللہ کا پیغام قرآن کا پیغام رسول اللہ کا پیغام آئمہ اطہار کا پیغام اس ذہن میں واضح طور پر نہیں جاتا جیسا کہ قرآن کریم میں ایسے افراد کی نشاندہی کی گئی ہے کبھی اسے دلوں کی بیماری کہا گیا ہے فی قلوبہ مردن یہ وہی مرض قلبی ہے کہ جب دل کی فضا کو کچھ چیزیں گیر لے آ کر بیٹھ جائیں آ کر اور ذہنی فضا کو حقائق نورانی کیلئے خالی نہ کریں اور محلت نہ دیں موقع نہ دیں حقائق قرآنی و حقائق نورانی اس تاریخ ذہن کے اندر داخل ہوں آج شب تطہیر قلوب تقلیب قلوب پاکزگی قلوب کے لئے ہے شب براعت ہے نجات کی شب ہے اور ایک بلا و آفت جس میں بعض وقت انسان مبتلا ہوتا ہے وہ دلوں کی بیماریاں ہیں جو فہم کی رہ میں رکاوٹ بنتی ہیں کسی حقیقت کو درک کرنے کی رہ میں معنی بن جاتی ہیں انسان سنتا ہے تکراراں لیکن بات ذہن میں اترتی نہیں دل میں اترتی نہیں ہے بات ایک بڑی رکاوٹ ان حقائق نورانیاں کی رحمی اور الہی ہدایت کی رحمی جس کی قرآن نے نشاندہی کی ہے انسان کا بدلی دین اختیار کرنا ہے متبادل دین اور متبادل راستہ اور اس متبادل اور بدلی دین پر کاربند ہو جانا خصوصا اگر وراست میں پایا ہو اور بدلی دین پر اتنا انسان قائم ہوتا ہے راسخ ہوتا ہے ڈٹ جاتا ہے کہ اصلی دین کی طرف دھیان نہیں جاتا رخ نہیں جاتا انسان کا بدلی کو ہی انسان اصلی دین سمجھ لیتا ہے مغرب سے پہلے ایک مجلس اسی مناسبت سے کسی مومن کے ہاں برپا تھی وہاں اس موضوع کی طرف اشارہ گزرا ہے کہ قرآن کریم نے بدلی دین کا نمونہ ذکر کیا ہے کہ کیوں انسان واضح روشن حقیقت کی طرف پشت کر لیتا ہے اور تاریخ رہوں پر چل پڑتا ہے اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بعض ماہرین بدلی دین متبادل دین الہی دین کے مقابلے میں گھڑ کے پیش کرتے ہیں سامری کا واقعہ قرآن کریم میں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں سامری بدلی دین لے کر آیا متبادل راستہ لے کر آیا اللہ کے متبادل گسالہ لے کر آیا تورات کے متبادل ویرد لے کر آیا موسیٰ کے متبادل خود کھڑا ہوا حارون کے متبادل اپنے آپ کو اس نے پیش کیا اور یہ ملت یہ قوم جو سال ہا سال حضرت موسیٰ کے زیر تربیت ہے حضرت حارون کے زیر تربیت ہے جب اس کے سامنے بدلی گسالہ بدلی دین پیش کیا گیا بچھڑی کی صورت میں چونکہ پیش کرنے والا معمولی انسان نہیں تھا پیش کرنے والا گمنام نہیں تھا صاحب نام تھا اور صاحب شخصیت تھا صاحب حیثیت تھا صاحب مرتبہ تھا صاحب مقام تھا اور شخصیت و مرتبہ بھی اس کا نہ ظاہری سیاسی یا مادی پہلو سے تھا بلکہ علمی مرتبہ دینی مرتبہ منوی مرتبہ اس کا اس قوم کے اندر مانا ہوا مقام تھا متاثر تھے لوگ اس کی شخصیت سے سامری علم ظاہر بھی رکھتا ہے اور علم باطن بھی رکھتا ہے علم دین بھی پڑھا ہوا ہے علم دنیا بھی پڑھا ہوا ہے اتنا ماہر کاریگر ہے انجینئر ہے کہ دہات کو پگلا کے اور بہت ہی موزون متناسب پرکشش بچڑا گائی کی شکل کا بچڑا بنا دیتا ہے یہ ہنر آج ٹکنولوجی کے زمانے میں بہت سارے دانا پڑھے لے کے مشکل ہے ان کے لئے اگر انہیں کوئی دہات دی جائے سونا چاندی دے دیا جائے یا دیگر دہاتوں میں سے کوئی دہات دے دی جائے جسے پگلائیں اور پگلا کے پھر اس کی قالب ریزی کریں قالب بنا کر اس کے اندر یہ پگلی دہات ڈال کے اسے پرکشش خوبصورت جذاب شکل دیں اس مجسمے کو یہ آج بھی مشکل ہے ٹکنالوجی کے زمانے میں مشینی دور میں اور اس ڈیجٹل اور الیکٹرانک دور میں بھی آسان نہیں ہے اس وقت اس ماحول میں یہ شخص اتنی مہارت رکھتا ہے جب بہت ابتدائی وسائل ہیں کاریگری کے لیکن یہ ان وسائل سے سادہ ترین وسائل سے پرکشش چیز بنانے میں کامیاب ہوتا ہے اس کا ایک علمی مقام ہے معنوی مقام ہیں لوگوں کے اندر گمنام آدمی نہیں ہیں کہ لوگوں کو دعوت دیتا ہے اور لوگ ناشناختہ انسان کی دعوت پر نبی کو چھوڑ دیتے ہیں بلکہ اپنے معاشرے میں بنی اسرائیل کے اندر قدر و منزلت رکھتا ہے یہ لوگوں کے اندر شناختہ شدہ ہے معنوی مقام ہیں اس کا جس کی طرف قرآن نے بھی اشارہ کیا کہ یہ علم دین بھی رکھتا تھا اور لوگوں کے اندر مقبول بھی ہے علم دین اس کا یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب حضرت موسی علیہ السلام نے اس سے سوال کیا کہ تو نے کیسے یہ بنایا بچڑا اور کیسے اس کو لوگوں کی توجہ کا مرکز بنایا یہ بولنے کیسے لگا تو اس نے بتایا کہ لوگوں کی مدد سے عورتوں کی مدد سے انہوں نے زیورات دیئے تعاون انہوں نے کیا دعوت دی لوگوں سے جب پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ سامری نے کہا اور سامری جو مقام ہے اس کا معاشرے کے اندر اس کی بات کو لوگ ٹال نہیں سکتے نبی کے مقابلے میں بھی اگر یہ مقام صاحب مرتبہ انسان اگر لوگوں کو دعوت دیتا ہے نبی کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں راہ نبی چھوڑ دیتے ہیں اور اس شخصیت اور اس معنوی یا علمی مقام کے حامل انسان کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ سامری غلط تو نہیں کہہ سکتا سامری جانا پہچانا ہے ہمیں معلوم ہے سامری کا مقام مرتبہ کیا ہے شک کو تردید بھی نہیں کرتے لوگ بلکہ نبی کے بارے میں اور اس کے نبی کے وسی کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں حضرت حارون کے متعلق شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں سامری کے متعلق ذرا برابر شک بھی ان کے ذہنوں میں نہیں گزرتا اس مقام سے فائدہ اٹھا کر بدلی دین متبادل راستہ نبی کے متبادل راستہ تورات کے متبادل راستہ اور اللہ کے بتائے دین کے متبادل راستہ لوگوں کو پیش کرتا ہے اور متبادل راستہ لوگ قبول کر لیتے ہیں جب حضرت موسی لوٹتے ہیں میقات رب سے چالیس ایام کے بعد چالیس راتوں کے بعد اس چلے کے بعد امت کی حالت دیکھتے ہیں قوم کا منظر دیکھتے ہیں سامری کی تاثیر دیکھتے ہیں اور اصلی دین سے دوری اور بدلی دین سے لوگوں کی رغبت دیکھتے ہیں قرآن کا فرمانہ ہے کہ موسیٰ کی حالت غیر ہو جاتی ہے غزبان عصفہ غزبناک افسوسناک حالت میں موسیٰ اپنی قوم کے اندر حاضر ہو کر یہ منظر مشہدہ کرتے ہیں بدلی دین سب سے زیادہ دینداروں کو فریب دیتا ہے چونکہ بظاہر شکل میں اصلی دین کے مشابہ ہوتا ہے بدلی دین نقلی دین خودساختہ دین سامری سامری کا دین گسالے کا دین لوگوں کے لئے مقبول بن جاتا ہے پرکشش بن جاتا ہے خصوصا جب مہارت کے ساتھ بنایا گیا ہو اور اس کے اندر مہارت میں یہ چیز اس ماہر نے ضرور اس کے اندر ملہوز رکھی اور اس کے اندر ایجاد کی وہ یہ کہ یہ گسالہ موسیٰ جو تقاضے حاجتیں پوری نہیں کر سکتے کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے بنی اسرائیل مختلف تقاضے رکھتے تھے مختلف حاجتیں رکھتے تھے موسیٰ نبی خدا ہیں اور اللہ کے ازن سے سب کچھ کرنا ہے اللہ کے فرمان سے ہر قدم اٹھانا ہے قوم بنی اسرائیل میں سے جو فرد موسیٰ کے سامنے کوئی تقاضہ رکھتا چونکہ موسیٰ حق نہیں رکھتے اپنی جانب سے اس تقاضے کے متعلق اظہار رائے کریں اظہار خیال کریں خود سے تشخیص دیں کہ اس شخص نے تقاضہ گیا ہے یہ تقاضہ اس کا درست ہے یہ تقاضہ نادرست ہے غلط ہے پورا ہوگا نہیں ہوگا یہ حق اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے لہذا ہر بات موسیٰ خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں بنی اسرائیل اپنے متنوے متلون مزاج کے مطابق اور اپنی تربیت کے مطابق اپنے ماحول کے مطابق گھٹیا رویہ روا رکھتے ہیں حضرت موسیٰ کے ساتھ پست رویہ ہے بنی اسرائیل کا حضرت موسیٰ کے ساتھ گفتگو کا انداز بہت گھٹیا ہے بہت پست ہے قرآن کریم میں مشاہدہ کریں جہاں قرآن کریم نے یہ ماجرہ بنی اسرائیل کا اور حضرت موسیٰ کا نقل کیا ہے جا بہ جا موسیٰ نے قوم کو خطاب کیا اور قوم نے موسیٰ کو خطاب کیا اسی انداز تخاتب سے اس قوم کی حالت اخلاقی حالت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب بھی موسیٰ سے مخاطب ہوتے ہیں بات کرتے ہیں جب بھی بات کرتے ہیں حضرت موسیٰ سے یا موسیٰ نام لے کے کہتے ہیں یا موسیٰ ادعو لنا یا موسیٰ اے موسیٰ آپ یہ کام کریں موسیٰ کہہ کے پکارتے ہیں کسی جگہ بھی نہیں کہتے اے نبی خدا اے رسول خدا اے پیغمبر خدا فرستاد خدا یہ عدب نہیں ہے کہ اپنے رہبر کو کس نام سے بکار رہے ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہیں لہذا بنی اسرائیل جب خدا کی بارگاہ سے کچھ چاہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ موسیٰ بارگاہ خدا میں عزیز ہے اور موسیٰ کے توسل سے موسیٰ کی وساطت سے ہم جو بھی خدا سے چاہیں گے ہمیں نصیب ہوگا ملے گا یہ بات جانتے ہیں کہ موسیٰ وسیلہ ہیں موسیٰ اللہ کی جانب سے ہیں لیکن عدب نہیں ہے اپنے نبی رہبر اور امام پیشوا و مقتدہ کو خطاب کرنے کا سر سر قرآن میں داستان حضرت موسیٰ علیہ السلام تکرار ہے اور بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کا سامنا گفتگو متقابل کسی ایک مورد میں بھول کر بھی بنی اسرائیل کی زبان سے یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا کلیم اللہ کا لفظ ادا نہیں ہوتا بلکہ ہر مورد میں یا موسیٰ یا موسیٰ اور پھر جب خدا کی بارگاہ میں کسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں اُدْعُ لَنَا رَبَّكَ اپنے رب کو پکار دعا کر کہ وہ ہمارے لئے یہ کام کرے یہ نہیں کہتے کہ رب بنا ہمارے رب کو پکار ہمارے رب سے دعا کر ہمارے لئے ہمارے پروردگار سے دعا کر شفاعت کر توصل کر وسیلہ بن اور ہمیں پروردگار سے ہمارے پروردگار سے یہ ضرورت لے کر پہنچا بلکہ اور موسیلہ موسیلہ تمسخور اڑاتے ہیں استہزا کرتے ہیں اور موسیلہ علیہ السلام کی باتوں کو ہنسی مزاک میں لیتے ہیں حضرت موسیلہ نے اللہ کا پیغام دیا کہ خدا کا فرمانہ ہے انتزبہ بقرات گائے زبہ کرو اللہ کا فرمان ہے موسیلہ علیہ السلام کو الجہ دیا کیسی گائے موسیلہ ہمیں سمجھ نہیں آرہی واضح کرو روشن کرو رب سے پوچھ کر آو کیسی گائے پھر موسیلہ سوال کرتے ہیں پروردگار سے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کیسی گائے اس سوال کا جواب ملتا ہے نیا سوال اٹھا دیتے ہیں اب پوچھ کر آو نر گائے یا مادہ گائے اب پوچھ کر آو کس رنگ کی گائے کس قد کی گائے کس سائز کی گائے سینگ اس کے کیسے ہوں چہرہ اس کا کیسا ہو شکل اس کی کیسی ہو یہ سب بیعدبی ہے یہ سب گستاخی ہے یہ سب توہین ہے رہبر کی اور اپنے پیشواہ کی اس طرح سے الجنا اور الجھنا اور ٹال مٹول کرنا اور بات کو غیر سنجیدہ رنگ دینا جیسے کوئی کسی دوسرے کا مزاق اڑاتا ہے اگر وہ پانی مانگے اسے کہے ٹھنڈا پانی گرم پانی گلاس میں پانی جگ میں پانی شیشے کے گلاس میں پانی دوسرے کسی گلاس میں پانی یہ سب استہزا و تمسخر توہین گستاخی جسارت و بیعدبی کے زمرے میں ہیں اگر کوئی جواباً یہ حجت بازی شروع کر دے کٹ حجتی شروع کر دے کہ کرتے ہیں باز ابھی بھی کرتے ہیں باز یہ علامت ہے ان کی پستی شخصیتی پستی کی علامت ہے یہ پستی بنی اسرائیل کو فرعونی نظام میں حاصل ہوئی بنی اسرائیل وہ لوگ تھے جو فرعون کے زیر سایہ پلے تاریخ بنی اسرائیل کی آپ کو معلوم ہیں اسرائیل یاقوب حضرت یاقوب کا نام ہیں بنی اسرائیل اولاد یاقوب ہیں یاقوب کے بارہ بیٹے تھے یوسف اور ان کے بھائی جو اس ماجرہ کے تحت مصر منتقل ہو گئے اصل کنان کے تھے فلسطین کے گرد و نواہ کے تھے لیکن حضرت یوسف کا ماجرہ جو پیش آیا اس میں بنی اسرائیل منتقل ہو گئے مصر کے اندر سے اپنا ناتا بھول گئے مادیت پرستی میں اتنی غرق ہوئے کہ اپنا باعظمت مقام بھول کر آل فرعون کے غلام بن گئے ان کی عورتیں ان کی لونڈیاں بن گئیں اور ان کے مرد ان کے غلام بن گئے فرعون نے انہی بنی اسرائیل سے مزدوروں کا کام لیا نوکروں کا کام لیا غلام کا کام لیا لونڈیوں کا کام لیا اور ان کی تحقیر کی حکارت کی ان کی آل فرعون جس کا قرآن نے بہت واضح طور پر ذکر کیا ہے ان کے بچوں کو حلاق کر دیتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے عبر ریزی کے لیے یا گریلو خدمت کے لیے یہ انبیاء کی اولاد تھے لیکن اپنا ماضی بھول گئے اپنی شخصیت بھول گئے اپنی خودی بھول گئے اپنا مقام و منزلت بھول گئے اور مصر میں جا کر مصری تحذیب کا حصہ بن گئے مصری نظام کے اندر زم ہو گئے مصری تحذیب کے اندر زم ہو گئے جبکہ انہی کے آبا میں حضرت یوسف تھے جو تنہا مصری تحذیب پر غالب آگئے تنہا بغیر جنگ کے بغیر مبارزے کے بغیر تلوار کے بغیر شمشیر کے بغیر سپا کے بغیر بغیر یوسف فراموش کر بیٹھے اولاد یوسف و اولاد برادران یوسف بعض روایات میں ہے کہ حضرت موسیٰ حضرت یوسف کی نسل سے تھے بنی اسرائیل میں سے اس قبیلے میں سے تھے جس کا سلسلہ نسب حضرت یوسف سے متصل ہوتا ہے منتحی ہوتا ہے یہ انبیاء زادے بنی اسرائیل بنی انبیاء فرعونی نظام میں رہے اس میں زم ہوئے اس میں کھو گئے اور جب اپنی پیچان مٹا بیٹھے اپنی شناخت کھو بیٹھے اپنے ماضی سے لا تعلق ہوئے اس تحذیب نے ان کو ننگل لیا اپنا حصہ بنا لیا نہ حصہ بنایا یعنی انہیں وہ مقام دیا جو آل فرعون کا تھا جو قبطیوں کا تھا بلکہ انہیں غلام بنا کے رکھا زم کیا غلام بنا کر اپنا ملازم بنا کر اور ان کی تحکیر کی ان کی حکارت کی ان کی تظلیل کی اور بھوک تھی ان کے اندر بھوک برداشت نہیں ہوتی تھی اس بھوک سے نکلنے کے لیے زلت غلامی قبول کی فرعون و آل فرعون کی ان کے پاس راشن نہیں تھا خوراک نہیں تھی گزر بسر کے لیے خرچ نہیں تھا اپنی گزر بسر کے لیے زلت قبول کی حکارت قبول کی غلامی آل فرعون کی اور اس طرح یہ غلاموں کی قوم بن گئے تحقیر ہوئی ان کی اور اس تحقیر میں بہت عرصہ گزرا کئی نسلیں بنی اسرائیل کی گزریں اور بنی اسرائیل وراست میں یہ حکارت و زلت اپنے آباں سے پاتے اور اپنی آنے والی نسل کو منتقل کرتے اس زلت پر انہیں شرم نہیں آتی تھی اس زلت پر غیرت نہیں تھی ان کے اندر اپنی اپنی اگر اپنی عورتوں کو آل فرعون کے گھروں میں بے آبرو ہوتے ہوئے دیکھتے تھے لیکن غیرت کا اظہار نہیں کرتے تھے غیرت مر چکی تھی ان کے اندر اس طرح کی پستی میں مبتلا ہوئے تحقیر و حکارت کی وجہ سے اب جب نبی خدا پیشوائے الہی موسی مبعوس ہوئے اسی قوم کے اندر پیدا ہوئے لیکن پیدا ہوتے ہی ایک منفرد راستہ تیہ کیا الہی راستہ تیہ کیا پیدائش سے لے کر موسی نے حیات کے آخری لمحے تک ہر روز ہر لمحہ وحی خدا کے مطابق بسر کیا ماں کو وحی ہوئی بچہ اللہ کی راہ میں ڈال دو یم میں ڈال دو دریا میں ڈال دو ماں نے ڈال دیا پھر اس کے بعد دشمن کے گھر پہنچا دیا تاکہ معلوم ہو تاغوت کو نزدیک سے دیکھے تاغوت کو آنکھوں سے موسیٰ دیکھے تاغوت کو لمس کرے تاغوت کیت ظاہر و باطن کو دیکھے یہ نہ ہو کہ سنی سنائی باتوں پر اور محض افواہوں پر فرعون کے مقابلے میں ذہنیت بنا لے فرعون کی پستی فرعون کی حکارت کو موسیٰ آنکھوں سے دیکھے اور اس لیے دشمن کے گھر پہنچا دیا وہاں پرورش پائی اور پھر حکم الہی و تدبیر الہی سے وہاں سے نکل نہ ہوا مصر سے نکل نہ ہوا مدین میں جانا ہوا اور وہ سارے مراحل موسیٰ تیع کر کے واپس آتے ہیں اب تیار ہو کر آمادہ ہو کر مبارزے کے لیے آمادہ ہو کر تغیان مٹانے آیا اذہب الہ فرعون انہو تغا فرعون تغیان میں ہے تاغود ہے اور آپ قیام کرو اس کے مقابلے میں اذہب الہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو نجات دی غلامی سے نکالا پستی سے نکالا حکارت سے نکالا زلت سے نکالا اس دربدری سے نکالا بے عبروی سے نکالا عورتوں کو نکالا مردوں کو نکالا جوانوں کو نکالا بڑھوں کو نکالا اور کوچ کروا کے سرزمین مصر سے جہاں تحقیر ہو رہی تھی موسیٰ نے وہاں رہنا پسند نہیں کیا حکم خدا سے ہجرت کی سرزمین زلت سے جہاں اہد یوسفی گزرا ہے عزت و سرفرازی کے دن تھے لیکن آج وہاں حکارت غلامی اور زلت کے ایام مہم حکم ملا کہ سرزمین سے ہی نکل جائیں فرعون غرق ہو گیا پھر بھی موسیٰ نے پسند نہیں کیا مصر میں قیام اور نکل آئے واپس اپنی آبائی سرزمین پر کنان میں واپس فلسطین میں واپس آ کر اسی قوم کو اب یہاں پر آباد کرنا چاہا یہ تمہاری سرزمین ہے یہ قریہ مقدسہ ہے جس کا وعدہ خدا نے تمہیں دیا ہے یہ زمین ہے مخصوص تمہارے لیے کہ اللہ کے نظام کے زیر سایہ اس زمین پر زندگی بسر کرو یہ مملکت تمہاری ہے اس میں جانے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جوابن کہتے ہیں کہ اس کے اندر جبارین ہیں اس کے اوپر لوگوں کا قبضہ ہے حضرت موسیٰ نے حکم دیا کہ قبضہ چھڑاؤ جنگ کرو نبرد کرو ظالموں سے جابروں سے اپنی زمین آزاد کرو پھر گستاخی اور جسارت کرتے ہیں وہ حکارت وہ پستی جو فرعونی نظام میں رہنے کی وجہ سے ان کے مزاجوں میں داخل ہو چکی اور کس لہجے میں موسیٰ سے گفتگو کرتے ہیں اے موسیٰ اِذْحَبْ انتا وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جاؤ اور لڑو جا کر جنگ کرو جا کر جنگ کا موسیٰ بہت شوق ہے جنگ کی باتیں کرتے ہو نبرد کی باتیں کرتے ہو میں اس بنی اسرائیلی مزاج کے مطابق جو کہ مترجمین عموما عدب کے ساتھ بعض چیزوں کا ترجمہ کرتے ہیں لیکن جو کچھ بنی اسرائیل کہنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ کو بے عدبی کے ساتھ گستاخی کے ساتھ وہ یوں کہنا چاہ رہے تھے کہ موسیٰ بہت جنگ کا شوق ہے جا تُو اپنے رب کے ساتھ لڑ جا کے اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُون ہم یہی بے بیٹھے ہیں ہم سے جنگ نہیں ہوتی ہم سے نبارد نہیں ہوتی ہمیں اس سرزمین سے نکالا اچھی خاصی ہماری ملازمتیں تھی ہماری عورتوں کو ملازمت نوکری ملی ہوئی تھی جاب ملی ہوئی تھی ہمارا جاب بھی چھڑایا ہماری ملازمتیں بھی چھڑائیں ہمارا کاروبار بھی چھڑوایا ہم رہ رہے تھے وہاں پر جیسے تیسے تھے مصر سے بھی نکالا ہمیں یہاں پر آکے اس سرزمین پر بٹھا کے اور اب کہہ رہے ہیں کہ لڑو ان سے جنہوں نے تمہاری آبائی سرزمین پر قبضہ کر لیا ہے پھر گستاخی کی پھر جسارت کی اور موسیٰ سے بے عدبی سے پیش آئی یہ بے عدبی ان کی نسوں میں رچ بس گئی تھی ان کے مزاجوں میں رچ بس گئی تھی چونکہ غلام و محکوم جن کی تحقیر کی گئی ہو جن کی حکارت کی گئی ہو ان کے اخلاق اسی طرح زلیلانہ اخلاق ہیں عدب گفتگو کا نہیں عدب بات کا نہیں عدب الہی رہبر کے ساتھ گفتگو کا عدب بھی نہیں یہ بنی اسرائیل کی تاریخ ہے جسے بہت روشن طریقے سے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے اب یہی بنی اسرائیل حضرت موسی نے انہیں اس ستم یا حکارت سے نکالا غلامی سے نکالا لیکن قدردان نہیں ہے موسی کے شاقی ہے موسی سے جگہ جگہ احسان جتلاتے ہیں موسی پر موسی آپ کے کہنے سے ہم نے مصر چھوڑا ہے ورنہ ہم تو رہ رہے تھے وہاں پر ہمیں کیا پریشانی تھی آپ نے آ کر کہا وہاں سے نکلو ہم نکلا ہے آپ کے کہنے پر کھانے کے لئے کچھ نہیں پینے کے لئے کچھ نہیں ہمارے لئے کھانے کا احتمام کرو انتظام کرو کھانے کا احتمام ہوا کہا ہم سے پکتا نہیں ہے پکا پکا انتظام کرو منو سلوہ آگیا منو مو لگ گیا ہے اکتا گئے ہیں کھا کھا کے ابھی کچھ راشن کا انتظام کرو اس طرح یہ گھٹیا قوم یہ پست قوم یہ راشن زدہ قوم یہ لنگر خور قوم اپنے رہبر کو ستا رہی ہے اپنے پیشواں کی گستاخی کر رہی ہے جسارت کر رہی ہے جنہیں پیٹ کے علاوہ کسی چیز کی فکر نہیں ایک دن بھی موسی سے نہیں کا موسی شکریہ ممنون ہمیں زلط سے نکالا ہمیں پستی سے نکالا ہماری عورتوں کو اس زلط سے نکالا ہماری بیٹیوں کو اس زلط سے نکالا ہمیشہ احسان جتلاتے ہیں موسی پر کہ آپ کی وجہ سے نکلے گھر بھی گیا راشن بھی گیا ملازمتیں بھی گئیں سب کچھ ہمارے ہاتھ سے گیا اب ہمارے لئے یہ احتمام کرو اور اس طرح یہ قوم اس مزاج کے ساتھ نبی کے پرچم کے سائے میں حقیر اخلاق لیے ہوئے ساتھ آئی ہے اخلاق نہیں بدلا ان کا مزاج نہیں بدلا ظاہر ایک نسل میں غلامی کے آثار ختم نہیں ہوتے ایک نسل کافی نہیں ہے وہ قوم جس کے جنز کے اندر غلامی چلی گئی ہو جنیٹک طور پر غلام ہو جائے ایک نسل تصفیہ کے لیے کافی نہیں کئی نسل چاہیے جو مبارزہ کریں غلامی اور محکومی کے خلاف تب جا کر ان کی تطہیر ہوگی استبراء ہوگا اس قوم کا جیسے آپ پڑھتے ہیں احکام فقہ میں جانتے ہیں آپ کہ وہ جانور جو غلازت خور ہیں اگر حلال جانور ہیں اور آپ شرعی طور پر زب کر کے انہیں کھانا جاتے ہیں پہلے ان کا استبراء کریں استبراء برات سے ہی ہے استبراء پہلے انہیں پاک کریں پہلے انہیں صاف کریں چند دن اس حیوان کو باند کے پاکیزہ غزہ دیں مثلا اگر مرغ مرغی ہے غلازت خور دیروں پہ چرتے ہیں غلازت کھاتے ہیں نجاست کھاتے ہیں دیر سے پکڑ کے آکے زب کر کے اسے تل کے نہ کھالو نجس ہے نہیں کھا سکتے حرام ہے کھانا اس کو غلازت خور ہے یہ پہلے پاک کرو استبراہ کرو اس کا ہر جانور کے استبراہ کے وقت ہیں اگر بھیڑ بکری غلازت خور ہے اسے استبراہ کرو بری کرو اس غلازت سے پاک کرو اس کے وجود سے اتنی محلت دو اتنا وقت اس کو رکھو تا کہ غلازت کے اثار اس کے وجود سے نکل جائیں اونٹھا کر غلازت خور ہے اور زیادہ دن اس کو رکھو تا کہ غلازت اس سے نکل جائے یہ جانوروں کا استبراہ ہے ایک استبراہ قوموں کا ہے ملتوں کا ہے اقوام کا ہے کہ وہ قومیں جو ماضی میں کسی ایسے ماحول میں رہی ہوں یا ان کی سابقہ نسلیں ایسے ماحول میں رہی ہوں جسے غلامی کا ماحول محکومی کا ماحول اور زلط کا ماحول پستی کا ماحول کہا جائے وہ اثرات اس قوم سے ان کی نسلوں سے سادگی اور آسانی سے نہیں نکلتے تذکیہ کی ضرورت ہے اس لیے نبی جب مبعوس ہوتے ہیں تو فوراں ہی آ کر نماز جماعت قائم نہیں کر دے پہلے دن ہی بیست کے لوگوں کو اکٹھا کر کہیں نماز جماعت قائم کرنی ہے نماز جماعت تک پہنچانی کے لیے نبی کو ایک بڑا عرصہ لگتا ہے اس قوم کے استبراء میں اس قوم کی تطہیر میں اس قوم کے تذکیہ میں اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نبی مبعوس کی جو یزکیہ قوم کا تذکیہ کرتے ہیں تطہیر کرتے ہیں یعلم ہم الكتاب والحکمہ تب جا کے کہیں ان کو کتاب و حکمت سمجھ میں آتی ہے پھر جا کر نورانی تعلیمات اور نورانی حقائق ان کے دلوں کے اندر جاتے ہیں گستے ہیں اور ان کے دلوں کی فضاء کو نورانی بنا دیتے ہیں جب ان کا تذکیہ ہو جائے تطہیر ہو جائے اس مزاج کے ساتھ یہ قوم آتی ہے آ کر ایک مقام پہ موسیٰ انہیں قیام کراتے ہیں ٹھہراتے ہیں انہیں اور اس تمام ماجرہ میں رویہ ان کا روز بروز پست سے پستر ہوتا جاتا ہے آخر عمر پروردگار کی اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور وہ دن بڑھا کر چالیس کر دئیے گئے چالیس شب حضرت موسیٰ بارگاہ خدا میں رہے یہ نکتہ میں پہلے بیان کر جو کہا ہوں کسی اور مناسبت و مجلس میں کہ کیوں تیس دن بڑھ کر چالیس ہوئے یا تیس راتیں چالیس راتیں کیوں بن گئیں مفسرین نے اس میں خوبصورت دلچسپ نقاط ذکر کی ہیں قابل استفادہ اور ہر ایک نکتہ اہم ہے پاز نے ذکر کیا کہ اللہ کو موسیٰ کی ادا پسند آ گئی تھی جیسے گفتگو ہوئی موسیٰ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِي يمین نے کہا یا موسیٰ یہ کیا ہے آپ کے یمین میں آپ کے ہاتھ میں موسیٰ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تل کا اسہ آئی یہ تو اسہ ہے میرا چھڑی ہے جس کے سہارا لیتا ہوں اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے وہ باتیں بھی کر دیں جو پوچھی ہی نہیں بتایا کہ میں اس سے کیا چاہتا ہوں میں اس سے کیا کرتا ہوں اس سے میں اپنی بھیڑ بکریاں چراتا ہوں اس سے میں اور پہڑی سفر کرتا ہوں سہارا لیتا ہوں اور اس کے اندر میرے لیے معارب اخرہ ہیں فوائد دیگر ہیں خب سوال یہ ہے کہ اللہ نے صرف یہ پوچھا تھا یہ کیا ہے اس کے بدلے میں اتنی تفصیل بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کہہ لیں چھڑی ہے بس یہ تو اضافی جواب ہے یہ تو پوچھا ہی نہیں گیا تھا مفسرین نے یہاں بھی بہت دلچسپ باتیں کی کیوں موسیٰ علیہ السلام نے اتنی وضاحت کی ایک سوال کے جواب میں خوبصورت ہے سارے نکات قابل استفادہ ہیں وقابل تحسین جو علماء نے ذکر کی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے مقات یہ اشرا جو بڑھ گیا ایک دس روز یا دس راتیں اس میں بھی بہت عالی عرفانی نکات بیان کیے ہیں بعضوں نے ذکر فرمایا کہ موسیٰ کی ادا اللہ کو پسند آگئی تھی بعضوں نے کہ اس لیے کہ وہ جو تربیتی مرحالہ تھا وہ ابھی ناقص رہ گیا نساب کی تکمیل کیلئے روک لیا گیا اور اس طرح کے دیگر نکات یہ سب درست ہیں لیکن بغیر کسی شاہد یا کسی کرینے کے اصل مطلب یہ ہے کہ نہ موسیٰ نے کمی کی تعلیم لینے میں پڑھنے میں اور نہ پروردگار نے کوئی کمی چھوڑی چونکہ معلم بہت لائق شاگرد ہے بہت لائق شخصیت ہستی ہے جو خدا کا پیغام فورا لے لیتے ہیں اصل یہ چالیس دن اس لیے کہ سامری تھوڑا سا سست نکلا موسیٰ کی غیبت میں سامری نے اپنی معموریت انجام دینا تھی متبادل دین متبادل راستہ موسیٰ کے متبادل راستہ قوم کی آزمائش و امتحان کے لیے بدلی دین سامری نے بنانا تھا سامری کو دیر لگ گئی تیس دن میں کام مکمل نہیں ہوا اس کو زیادہ وقت چاہیے تھا جب اس کا کام مکمل ہوا پھر اللہ نے اجازت دی اے موسیٰ اب جائیے اور جب آکے دیکھا تو سامری بدلی دین بنا کر متبادل دین بنا کر قوم کو ایک الگ راہ پر لے گیا یہ سب حضرت حارون کی موجودگی میں ہوا کہ قوم موسیٰ بدلی دین کی طرف نقلی دین کی طرف جالی دین کی طرف راغب ہوئے لیکن جو کشش بدلی دین میں تھی اصلی دین میں ان کے لیے ان کو کم نظر آتی تھی اور ہمیشہ عوام کے لیے یہ چیز پر کشش ہے اور ہر سامری یہ ہنر رکھتا ہے کہ اپنے بدلی راستے میں یہ کشش پیدا کرے ایجاد کرے اور نبی یہ کام نہیں کرتے الہی رہبر وہ پیشوا یہ کام نہیں کرے گا کبھی وہ یہ ہے کہ لوگ خدا پرست بعد میں ہیں نفس پرست پہلے ہیں عبد خدا بندہ خدا بعد میں ہیں عبد الحاجت پہلے ہیں حاجات اپنی پہلے رکھتے ہیں ضروریات اپنی سر فیرست اپنی ضروریات رکھتے ہیں سر فیرست اپنا نفس رکھتے ہیں سر فیرست اپنی حاجات رکھتے ہیں یہ حاجات اگر پوری کر دیں انہیں پوری کرنا ضروری نہیں ہے فقط انہیں وعدہ دے دیں کہ آپ یہ کام کرو اس راہ پر آ جاؤ آپ کی حاجات پوری ہو جائیں گی آپ کی ضروریات پوری ہو جائیں گی موسی نشانیاں موجزے دکھا رہے ہیں اور سامری ان کی حاجات کی براوری کا وعدہ دے رہا ہے جو جس کو مانگنا ہے اس بچڑے سے مانگے اس گسالے سے مانگے لوگ آئے خواتین آئے اور آ کر اپنی اپنی حاجات پیش کی ہر ایک کی حاجت کے مقابلے میں بچڑے نے رد عمل دکھایا اور وہ آواز علامت تھی کہ حاجت پوری ہو گئی مدعہ پورا ہو گیا موسیٰ آیات دکھاتے ہیں نشانیاں دکھاتے ہیں اللہ کی بیانات لے کر آتے ہیں تربیت کر رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں بیدار کر رہے ہیں ہشیار کر رہے ہیں تیار کر رہے ہیں یہ سب بنی اسرائیل کے مزاج کے ساتھ سازگار نہیں سامری ماہر ہے بنی اسرائیل کے مزاج کے مطابق بنی اسرائیل کی نفسیات کے مطابق ان کے لئے بدلی دین بنا کے دیتا ہے نہیں اور اس کے جانے سے پہلے یہیں پر نقد حاجت پوری ہوگی سب کی آنکھوں کے سامنے اور وہ منظر تقرار ہوتا لہذا لوگ موسیٰ کو چھوڑ گئے حضرت حارون کو چھوڑ گئے راہ دین خدا کو چھوڑ گئے دین کے راستے کو چھوڑ گئے اور سامری کا نقلی اور بدلی دین قبول کر لیا بدلی علم کے نیچے آگئے اور جب تک بدلی دین متبادل دین کسی کے پاس آ جائے وہ اصل کی ضرورت محسوس نہیں کرتا خصوصا جب بدلی دین ان کی نفسیات اور ان کی خواہشات کے مطابق بھی بنایا جائے جیسے عامل ہیں بابے بنگالی جو ہر حاجت پوری کرتے ہیں کوئی بھی کسی مصیبت میں گرفتار مشکل میں اسیر سب چلے جائیں وہ سب کی حاجت پوری کرتا ہے اس کے پاس بہو بھی جاتی ہے ساس بھی جاتی ہے بہو تعویز لیتی ہے ساس کے مرنے کے لیے ساس تعویز لیتی ہے اسی بہو کے مرنے کے لیے اور وہ دونوں کو دے دیتا ہے ساس کو بھی رازی کر دیتا ہے بہو کو بھی رازی کر دیتا ہے یہ مکار یہ دلال جب تک متبادل دین لوگوں کی خواہش کے مطابق بنا کر پیش کرتے رہیں گے کم ظرف لوگ کم شخصیت لوگ پستی دین سے دور رہیں گے الہی راہ سے دور رہیں گے سامری نے یہ اقدام کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں موسیٰ کے حضور میں حضرت حارون کی موجودگی میں حضور میں بدلی دین کے ذریعے اصلی دین سے لوگوں کو دور کر دیا ہر بدلی چیز اگر پرکشش بنائی جائے جنتری اگر اس کے اندر یہی چیزیں آ جائیں جنتری قرآن کا متبادل دین بدلی دین سامری کا دین یہ کتاب سامری کی کتاب ہے جنتری اس میں کلنڈر جنتری کا حصہ نہیں یہ ذہن میں رہے کیونکہ عموماً جنتری کے مدافعین فوراً اس کلنڈر پہ آ جاتے ہیں جی اس میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں شہادت و ولادت کی وہ ایڈیشنل ہیں وہ جنتری کا حصہ نہیں ہے جنتر اور چیز ہے کلنڈر کو جنتر نہیں کہتے جنتر منتر ہندو مذہب کے دو طریقے ہیں ورد ہیں جنتر اور منتر جنتر جس کتاب میں لکھا جائے اس کو جنتری کہتے یہ ان کی مذہبی کتاب ہے اور منتر جس کتاب میں ہو اس کو منتری کہتے ہیں جنتری جس میں جنتر ہوں کلنڈر اضافی ڈال دیا گیا ہے خوب آپ کسی چیز میں موبائل میں کلنڈر ڈال لیں آپ کمپیوٹر میں کلنڈر ڈال لیں آپ کسی بھی کلنڈر یعنی تقویم اسلامی تقویم مناسبتیں شہادتیں ولادتیں ہجری کمری شمسی میلادی تاریخیں کسی بھی شہر میں ڈال سکتے ہیں آپ یہ جنتری کا حصہ نہیں ہے اور بعض جواز یہ پیش کرتے ہیں کہ ہم نے کلنڈر کیلئے جنتری خریدی ہے کلنڈر کیلئے کلنڈر کیوں نہیں خریدا کلنڈر کیلئے ڈائری کیوں نہیں لی کلنڈر کیلئے تقویم کیوں نہیں لی جنتری کیوں لی اس لیے کہ جنتری کے اندر پرکشش چیز کلنڈر نہیں ہے جنتری کے اندر پرکشش چیز لوگوں کے لیے ان کی شخصیت ان کی مزاج اور ان کی حاجات کے مطابق فرمولے ہیں اس کے اندر ذائچے ہیں ہے ہر چیز کے لیے ایک عملیات ہے اور لوگوں کو تو یہی چیز صبح و شام شاہی ہوتی ہیں قرآن میں تو یہ نہیں ہے ذائچے نہیں ہے قرآن میں جنتر نہیں ہے قرآن کے مقابلے میں جنتری کی مقبولیت اسی دلیل سے ہے جس دلیل سے سامری کے بچڑی کی مقبولیت تھی موسی کے مقابلے میں دونوں پرکشش بنا سکتے ہیں جذاب بنا سکتے ہیں دونوں آرائش کر سکتے ہیں جالی چیز کی سامری بھی اور جنتری والے بھی تاکہ لوگوں کو بدلی راہ پر لگائیں بدلی اور متبادل راہ پر لگائیں اور جب تک متبادل راہ پر کوئی شخص خاندان یا ملت آ جائے اصل کی طرف رجوع نہیں کر سکتا اصل محجور رہے گا اصل متروک رہے گا اس لیے قرآن کریم میں شکوہ رسول اللہ کا ذکر ہوا ہے کہ رسول اللہ بارگاہ خدا میں جا کر شاکی ہوں گے کہ اے پروردگار اے میرے پالنے والے میری قوم نے اس قرآن کو محجور رکھا ہے کیوں محجور رکھا چونکہ ان کے پاس بدلی راستہ موجود تھا متبادل راستہ موجود تھا عزیزان قرآن کے مقابلے میں اگر جنتری آ جائے اور انسان مومنین جنتری گھر میں رکھ لیں اور جنتری وں سے امید باندھ لیں دنیاوی فوائد کے لیے و اخروی نجات کے لیے آقبت کے لیے یہ سامری کی کامیابی ہے یہ امتحان ہے ملت کا اور شعور کا شعور ملت کا جس امتحان میں ناکام ہو جاتی ہے ملت اور رسول اللہ کا فرمانہ تھا کہ قرآن اور اطرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے لیں یفترقا ہرگز جدائی نہیں ہے قرآن و اطرت میں ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عاملی دام ذل العالی ان کا یہ فرمانہ تھا کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہمہ جانبہ ہے ہمہ گیر ہے ہمہ پہلو ہے یعنی قرآن و اطرت فضائل میں ہدایت میں بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے نورانیت میں بھی ایک دوسرے سے الگ نہیں ہے قرآن و اطرت ہمیشہ ہمرا ہیں اگر قرآن بدلی کتاب کے نتیجے میں مہجور ہو گیا متروک ہو گیا اب یہاں برسغیر میں جنتری ہے دوسری قوم کے پاس بھی ہیں کسی بھی قوم میں مسلمان کے ہاں چلے جائیں قرآن کے متبادل کوئی نہ کوئی مسودہ وہاں ضرور مقبول ہوگا جس کی طرف زیادہ رجوع کیا جاتا ہے جس کی طرف زیادہ مسائل کے حال کے لئے رجوع کیا جاتا ہے اب ممکنے کسی شاعر کا دیوان ہو ممکنے کسی معلف کی کتاب ہو ممکنے کچھ بھی ہو لیکن ضرور ہوگی ہر قوم کے پاس جو بھی قرآن سے دور ہے کسی بدلی چیز کی وجہ سے دور ہے اور یہی علمیہ اہل بیت کے ساتھ ہے امامت و ولایت کے ساتھ ہے خدا ون تبار و تعالیٰ انسان کی ہدایت کے لیے فقط ایک نظام مقرر فرمایا فقط ایک نظام ایک نظام ہے اللہ کا ایک نظام ہے اللہ کا ایک صراط ہے اللہ کا باقی قرآن کا فرمانے صبل ہیں ان کی تباہ مت کرو ایک راستہ معین صراط مستقیم یہ خدا کا راستہ ہے یہ ان امت علیہم من ام علیہم کا راستہ ہے قرآن وہی راستہ ہے اہل بیت وہی راستہ ہے اور نظام جو اللہ نے صراط مستقیم قرار دیا ہے اللہ کا ایک نظام ہے نظام امامت و نظام ولایت یہ ایک نظام ہے امامت اہدہ ہے منصب ہے ولایت اختیار کو کہتے ہیں اختیار دینا صاحب اختیار ہونا اسے کہتے ہیں ولایت جیسے باپ ولی ہے اولاد کا یعنی اولاد کے امور و معاملات کا اختیار باپ کو حاصل ہے کیا ہے جن کے بارے میں فرمایا اینی جائل کا لنا سے اماما میں نے تمہیں میں نے آپ کو لوگوں کا امام بنایا ہے میں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں اینی جائل میں بنانے والا ہوں لوگوں کا امام امام و پیشوا اور اختیار لوگوں کا آپ کو دے رہا ہوں اسی لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ نبی اولا ہے مومنین کے نفوس و انفس پر خود مومنین سے نبی اولا بالمومنین نبی اولویت رکھتے ہیں اختیار زیادہ رکھتے ہیں مومن کا اختیار اپنے اوپر کم ہے نبی کا اختیار مومن کے اوپر زیادہ ہے اور نبی کا فرمانا ہے جس کا میں ولی و صاحب اختیار ہوں اب میرے بعد علی اس کے صاحب اختیار ہیں علی اس کے ولی ہیں یہ نظام ہے اللہ کا معین نظام بدل پذیر نہیں ہے متبادل پذیر نہیں ہے اس کا کوئی متبادل نہیں جو متبادل بنائے گا وہ سامری ہے جو قرآن کا متبادل بنائے وہ سامری ہے جو سو سال سے ہیں امام منصب امامت پہ فائز ہیں تاج امامت برسر ہیں لیکن امت سے اور امت ان سے کٹی ہوئی امت دور امت کے اندر ہیں لیکن امت محروم کیوں محروم ہیں محروم کیوں ہیں ہم امام زندہ امام حی امام موجود چونکہ امامیہ کا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کے بعض علماء کا یہ نظریہ ہے کہ حضرت مہدی آخر زمان میں پیدا ہوں گے ابھی پیدا نہیں ہوئے ذریت رسول میں سے ہوں گے نسل رسول اللہ میں سے ہوں گے اور آخری زمانے میں پیدا ہوں گے اس لئے ان کے اسطلاح ہے مہدی موعود وعدہ دیا گیا مہدی جن کا وعدہ دیا گیا ہے اللہ نے وعدہ دیا ہے کہ وہ نجات دہندہ آخری زمانے میں پیدا ہوگا خلق ہوگا متولد ہوگا ابھی ہوا نہیں ہے لیکن بعض علماء اہل سنت کے اور اکابرین وجید علماء صفہ اول کے علماء وشاید اس تقسیم بندی میں ہم یہ کہیں کہ کسی صف سے نہیں بلکہ صفوں سے ماورا علماء بعض ایسے ہیں شخصیات جن کا یہ کہنا تھا کہ نہ وہ ہستی دنیا میں آگئے ہیں اور نہ صرف انہوں نے گواہی دی وہ دنیا میں آگئے ہیں بلکہ یہ بھی کہا کہ ہم ان کی بارگاہ سے شرفیاب بھی ہوئے ہیں یہ علماء علیہ السنت میں سے باز کا فرمانہ ہے پس علیہ السنت میں بھی دو قول ہیں ایک یہ ہے کہ پیدا ہوں گے اور ایک قول یہ ہے کہ نہ ہیں موجود ہیں اس وقت موجود ہیں اور خصوصاً جو اپنے آپ کو کہتے ہیں علوم باطنی کے علماء عرفانی علماء ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم تو ان کی بارگاہ میں شرفیاب ہوئے ہیں بلکہ ان کا یہ کہنا ہے چونکہ وہ عرفانی اور صوفیانہ ولایت کے قائل ہیں متقید ہیں اور اس ولایت کا قطب یہ اہل سنت کے سلسلے ہیں اس ولایت عرفانی کا قطب ولایت وہ حضرت مہدی علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ وہ اس وقت موجود ہیں اور قبلہ ولایت قطب ولایت مہور ولایت وہی ہستی ہیں اور تمام سلسلہ ولایت کا اولیاء کا انہی کے گرد ہے یہ اہل سنت کے وہ علماء جو اپنے آپ کو علماء علوم باطنی یا علماء تصوف و علماء عرفان کہتے ہیں یہ ان کا اعتقاد ہے علماء امام سب متفقن کہتے ہیں کہ امام موجود ہیں اس دنیا میں ہیں حیات تولانی اللہ نے عطا کی جس طرح قرآن نے بعض دیگر نمونے پیش کی ہیں حضرت نوح کو عمر تولانی خدا نے عطا کی امت کے اندر رہے ساڑھے نو سو سال خب ساڑھے نو سو سال زندہ رہنا اگر آج کسی کے لئے تعجب کی بات ہے اور ساڑھے نو سو سال کی حیات کو یا بارہ سو سال کی حیات کو بعید سمجھتا ہے دراصل قرآن کو جھٹلا رہا ہے تقضیب قرآن کر رہا ہے کیونکہ قرآن تو ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ عمر نہیں حضرت نو کی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ قرآن ذکر کر رہا ہے اب تبلیغ اگر ساڑھے نو سو سال ہے عمر اس سے بھی زیادہ ہے حضرت نو علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال بعد توفان آیا اور توفان میں حضرت نو خود نہیں غرق ہوئے حضرت نو نے بچایا علم علم کلام میں یہ ذکر ہے تفسیروں میں بھی ہے کہ باقائدہ صاحب شریعت جن پر اللہ نے ایک مدون شریعت نازل کی پہلے نبی حضرت نو علیہ السلام ہے اس بیست سے یا اس نزول شریعت سے قبل بھی حضرت نو کی عمر مبارک تھی اگر اسے بھی شمار کریں ہزار سال سے زیادہ عمر مبارک حضرت نو بنتی ہے یہ قرآن کی گواہی ہے اور اس کے علاوہ قرآن نے نمون پیش کی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کا فرمانہ ہے کہ یہود نے دشمنان حضرت عیسیٰ کے ساتھ ساز باز کر کے نبی فروشی کرنا چاہیے ساتھ ساز باز کر کے حضرت عیسیٰ کو ان کے حوالے کرنی کے لئے منصوبہ بنایا اور حضرت عیسیٰ کو اس طرح گھیر کے لے گئے جہاں پر آگے تاغوتی دستہ کھڑا ہوا تھا جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو گرفتار کرنا تھا اور پھر قتل کرنا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کا نہیں کہا کہ دشمنوں کے ہاتھ میں دے دیا اور دشمنوں کے ہاتھ میں وہی سازشی اللہ کے اذن سے شبی بن گیا شکل عیسیٰ میں اور ان تاغوتی دستوں نے اس کو پکڑ کے پھانسی پہ سلیب پہ چڑھا دیا یہود کی سازش تھی کہ عیسیٰ قتل ہو جائیں لیکن ہوئے نہیں حضرت عیسیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سے بعض روایات کے مطابق ڈائی ازار اور بعض میں ڈیڑھ ازار سال پہلے مبعوس ہوئے اور آج تک زندہ ہیں جو عمر طولانی حکمت الہی کے تحت انکار کرتا ہے قرآن کو جھٹلا رہا ہے قرآن بھی کرتا ہے قرآن جھٹلا کر علماء امامیہ کا یہ اعتقاد ہے کہ امام موجود ہیں پارہ سو سال لگ بگ عرصے سے امام موجود ہیں جس کو عالم غیبت کہا جاتا ہے خب یہاں یہ سؤال ہے کہ امام پردہ غیبت میں اور ظہور بھی فرمانا ہے وعدہ ہے اللہ کا اور ظہور فرما کر غلبہ دین و اسلام کا نظام الہی کا پوری زمین کے اوپر قائم کرنا ہے دین نے چھا جانا ہے امامت و ولایت نے چھا جانا ہے مایوس شیعہ سن لے ایک دن ایسا ہوگا اس زمین کی اوپر اللہ کا وعدہ ہے پوری زمین پر ولایت کی حکمران نہیں ہوگی پوری زمین پر امامت کا پرچم لہرائے گا اور پوری زمین میں پاکستان بھی ہے پاکستان زمین سے باہر نہیں ہے ہے نا بعض لوگ جو ہر چیز کو ممکن سمجھتے ہیں ولایت کو ناممکن سمجھتے ہیں پہلے وہ تھے آج یہ ہیں جو ولایت کو ناممکن سمجھتے ہیں پہلے ناموضوع سمجھتے تھے وہ کہتے تھے موضوع نہیں ہے مناسب نہیں ہے ولایت موضوع نہیں دوسرا متبادل نظام پیش کرو چونکہ متبادل نظام میں گنجائش ہے اس میں گنجائش نہیں ہے یہ ایسا نظام ہے متعین مقرر تیشدہ اللہ کی طرف سے جس میں گنجائش نہیں ہے اور ہمیں وہ پسند نہیں ہے جس میں ہماری گنجائش نہ ہو ہم اس چیز کو پسند ہی نہیں کرتے جس میں ہمارا کوئی فائدہ یا ہمارا کوئی مقام نہ ہو ہماری بھی تو جگہ ہونی چاہیے اس کے اندر کوئی وہ نماز جماعت ہماری نگاہوں میں باطل ہوتی ہے جس میں ہماری جگہ نہ بنے وہ مجلس بیکار ہوتی ہے جس میں ہماری یہ سوچتا ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے ظہور یعنی غلبہ دین کا غلبہ امامت کا غلبہ ولایت کا غلبہ قرآن کی گواہی ہے یہ غلبہ دین قرآن کا فرمان ہے حدیث میں نہیں استفادہ کر رہا قرآن سے آپ کی خدمت میں ارج کر رہا ہوں اللہ وہ ہستی ہے وہ ذات ہے جس نے رسول کو مبعوث فرما دین حق دے کر اور ہدایت دے کر تا کہ یہ رسول اس دین حق کو غلبہ دیں تمام عدیان کے اوپر ہر دین کے اوپر یعنی غلبہ دیں اظہار کریں ظہور دیں دین کا ظہور ہو جائے یعنی چھا جائے غالب آ جائے اللہ کا نظام غالب آئے گا یہ وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ نے لکھ دیا رقم کر دیا ہے قرآن خدا نے لکھ دیا ہے کہ غلبہ میرا ہوگا اور میرے رسل کا ہوگا میرے نمائندوں کا غلبہ ہوگا بھلے چند روز چند سبا تاغوتوں کو محلت دیتے ہیں کیونکہ قانون ہے سنت اللہ کی اِنَّمَا اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ ہم انہیں محلت دیتے ہیں چند دن لِيَزْدَادُ اسمہ تاکہ گناہ کر سکیں تاکہ اپنا نصاب ظلم وطغیان پورا کر لیں اور پھر اس کے بعد ہم انہیں اپنے عذاب کے چنگل میں لے کر مسمار کر دیں گے تدمیر کر دیں گے مہب کر دیں گے یہ محلت ہے چند ایام کی ظالمین کے پاس اور تاغوتوں کے پاس تاکہ گناہ زیادہ کریں ظلم تکمیل کریں اور یہ امتحان ہے اہل ایمان کا ان کے ایمان کا امتحان ہے کہ اس فضا میں وہ کس رہ پہ جاتے ہیں بارہ سو سال سے امام پردہ غیبت میں مفروضے ہمارے ذہن میں بھرے ہوئے جو میں نے آغاز میں ارز کیا تھا ایک بڑی رکاوٹ دین شناسی دین فہمی اور حقیقت تک پہنچنے میں ہمارے ذہن کے اندر جو کچھ مواد ہے موجود اور خود ہمیں خبر نہیں کہاں سے آیا ہے جیسے غبار آپ جہاں رہتے ہیں سفائی نہ کریں کچھ عرصے کے بعد آپ کے کمرے میں آپ کی میز بر اور آپ کے استعمال کی چیزوں کے اندر غبار تہ جم جائے گی کہاں سے آیا ہے آپ کو نہیں معلوم کن دریجوں سے آیا ہے آپ کو نہیں معلوم لیکن آکے بیٹھا ہے جم گیا ہے تہ بنا لی ہے ذہن کی یہی کیفیت ہے ذہن میں غبار ہے کہاں سے آیا یہ غبار یہ مفروضے یہ خود ساختہ میارات یہ پیمانے یہ سب کچھ دیکھا دیکھی بہیڑ چال تلقینا تخیل ان منابع سے یہ غبار ذہن کے اندر داخل ہوا اور آ کر بیٹھ گیا اور اس نے ذہن دیکھتے کیونکہ غبار ہے میں ایک واقعہ اپنا بیان کرتا ہوں دوسروں کی غیبت نہ ہو جائے آج سے کچھ سال پہلے کم مقدسہ سے جب آنا ہوتا تھا تبلیغ کی غرض سے سردیوں میں سخت سردی تھی اس سمیں بہت سخت سردی پاکستان میں پڑی تھی ایک سفر سے نیچے ہو گیا تھا اسی سال کی بات ہے سفر تبلیغ کر رہے تھے ایک شہر میں مجالس کا سلسلہ تھا وہاں سے ختم ہوا دوسرے شہر میں جانا تھا ہمیں رات کا سفر تھا اور رات کو دیر سے مجلس ختم ہوئی پہلی جگہ جہاں سلسلہ مجالس تھا اور مجلس دیر سے ختم ہوئی پھر کچھ اور وقت لگا تو آدھی رات کے عالم میں ہم وہاں سے نکلے دوسرے شہر جانے کے لئے کہ صبح وہاں جا کر سلسلہ مجالس شروع ہو پارش بھی ہو رہی تھی اور چلتے چلتے گاڑی کی لائٹیں ختم ہو گئیں دھند بھی تھی سردی بھی تھی اور کوہر جمع ہوا تھا اور خطرناک تھا اس آلت میں لائٹیں نہیں گاڑی کی مدم ہو گئیں جتنی کوشش کی گاڑی کے روشنی نہیں باہر کے ایک کسی طرح محتاط طریقے سے پہنچے قریب ترین شہر میں وہاں پہنچے اس سردی میں کوئی نظر نہیں آرہ تھا ایک جگہ پر پہنچے تو ایک گاڑیوں کی دکان تھی پٹرل پمپ تھا یا کیا وہاں مکینک سویا ہوا تھا دو تین رضائیاں اوڑ کے اور ڈیوٹی تھی بچارے کی شاید شفٹ پہ تھا لیکن سب کچھ بند کر کے وہ سویا ہوا تھا اسے جگایا جا کے معذرت بھی کی منت سماجت کی گاڑی کی لائٹ نہیں ہیں رات کا سفر کرنا ہے موسم ایسا ہے آپ مہربانی کریں ہمیں لائٹ ٹھیک کر دیں لگا دیں تو اس نے کہا جی لائٹ تو میرے پاس نہیں ہیں آپ خرید کے لے او تو میں لگا دیتا ہوں اب اس سرناٹے میں کہاں سے خرید ہیں اس ہی نے رہنمائی کی کہ فلان جگہ جائیں ایک دکان ہے وہ بھی اسی طرح سویا ہوگا دکان کے اندر اسے بھی آپ نے جگانا ہے جا کر اور جگا کے لائٹیں لے آئیں میں آپ کو لگا دیتا ہوں وہاں گئے وہ بھی سویا ہوا تو اس نے ویسے آتھ مارا لائٹ کے شیشے پر تو کیچڑ جو جمع ہوا تھا شیشے کے اوپر وہ اتر گیا اور لائٹ پوری فل آن ہو گئی تو وہ ہنسنے لگا اور کہا جی کہ صاحب یہ آپ گھڑی کی لائٹیں ٹھیک ہیں اس کی اوپر کیچڑ لگا ہوا تھا وہ ظاہر ہے کہ نہ ہم نے دیکھا نہ ڈرائی ور نے دیکھا کہ گاڑی ٹھیک ہے لائٹیں بھی ٹھیک ہیں اوپر کیچڑ لگا ہوا ہے اگر اس طرح کا حادثہ ہو جائے کسی کے ساتھ کہ اوپر کیچڑ لگ جائے مٹی لگ جائے غبار بیٹھ جائے روشنی بجھ جاتی ہے نور ختم ہو جاتا ہے ذہن ہمارے ذہن بھی اسی طرح اسی کیفیت سے ہیں ہر عادثے سے انسان کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا ہے وہ میرے ذہن میں یہی بات آئی کہ جس طرح اس گاڑی کے ساتھ جو کچھ ہوا اور ہمیں سمجھ نہیں آئی اور تو اگر ذہن میں یہی کام کریں ہم ذہن کی تطہیر کر لیں صفائی کر لیں تو بہت ساری روشن حقیقتیں سمجھ میں آ جائیں گی امام کی غیبت کے بارے میں وہ بہت کچھ بیٹھا ہو ہے کوئی خالی ذہن کم اس کا مجھے توقع نہیں کہ خالی ذہن بھی ہوگا جس کے ذہن میں غیبت امام کے بارے میں کوئی تصور نہ ہو کیوں امام غائب ہیں لیکن اگر قرآن سے پوچھیں قرآن کا فرمانہ ہے کہ موسیٰ موجود ہوں حارون موجود ہوں اور لوگوں کے سامنے بدلی گسالہ آ جائے بچڑا آ جائے اور وہ بچڑا پرکشش بھی ہو اس بچڑے کے اندر حاجت روائی بھی ہو فائدے بھی ہو خیشات بھی پوری ہوتی ہو بدلی دین اصلی سے دور کر دیتا ہے امامت اللہ کا نظام ہے لیکن محجور اور متروک اس کی محجوریت کے پیچھے ایک بہت بڑا سبب بدلی دین متبادل راستے ہیں امامت کے متبادل راستے اور امامت کے متبادل راستے جو مومنین نے اپنائی ہوئے ہیں جن کا امامت پہ عقیدہ ہے جن کا موسیٰ پہ عقیدہ ہے جن کا ایمان ہے اگر وہ سامری کی طرف چلے جائیں اگر وہ گسالے کی طرف چلے جائیں اللہ کا نظام قائم نہیں ہوتا متبادل راستے متبادل دین متبادل نظام جو قوم بھی قرآن کا متبادل ڈونڈ لے جو باطل ہے غلط ہے لیکن اگر اس کو متبادل سمجھ لے وہ قرآن کی طرف نہیں آئے گی صاحب جنتری کبھی بھی قرآن کی طرف نہیں آئے گا جو متبادل نظام میں پناہ لے جو متبادل نظام کا سہارہ لے جسے متبادل نظام سے امید بڑھ جائے جو متبادل نظام میں توقع بہن لے کبھی امامت کی طرف نہیں آتا وہ کبھی بھی ولایت کی طرف رجوع نہیں کرتا اس کے نزدیک ظہور ایک حادثہ ہوگا ایک حادثے کے مطابق ظہور یعنی پردے سے باہر آنا ہوگا پردے سے باہر آ کر کچھ اور حادثات رنما ہوں گے اور پھر اس کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی لیکن عزیز من قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے اللہ کا نظام پوری دھرتی کے اوپر غلبہ دین پوری دھرتی کے اوپر جو وعدہ ہے اللہ کا ابھی تک پورا نہیں ہوا وہ پورا ہوگا ظہور سے ظہور امتوں کو ظہور سے متصل کرنے کے لئے غلبہ دین کے مرحلے کو فراہم کرنے کے لئے نزدیک کرنے کے لئے ایک فریضہ مقرر کیا گیا ہے جس کی تفسیر جس کی تبعین آئمہ ہدا نے فرمائی وہ ہے فریضہ انتظار نظار انتظار انتظار حرکت انتظار کوشش انتظار تگدو انتظار آمادگی انتظار حرکت ظہور کی جانب ایک پرچم کے ساتھ ایک پرچم کے ساتھ امامت و ولایت کے پرچم کے ساتھ حرکت ظہور کی جانب یہ انتظار ہے اس لئے رسول اللہ کا فرمانہ ہے سب سے افضل عبادت انتظار ہے انتظار سے بڑھ کر بڑی عبادت خدا نے مقرر نہیں فرمائی کیونکہ انتظار حرکت ہے ظہور کے جانب ظہور یعنی غلبہ دین حاکمیت دین حاکمیت امامت حاکمیت ولایت کی جانب حرکت کا نام انتظار ہے اور اگر یہ نہ ہو یہ حرکت نہ ہو اور انسان مہدویت کا قائل ہو جائے یہ نظارہ ہے انتظار نہیں ہے لیکن ایک پرچم ایک پرچم چاہیے انتظار کے لیے پرچم چاہیے پرچم ولایت پرچم ولایت اٹھانے کے لیے ایک اور میدان میں جانا ضروری ہے اور وہ ہے میدان غدیر میدان غدیر شیعہ شیعہ کو لمبا سفر در پیش ہے دشوار سفر در پیش ہے پرچم ولایت لے کر غلبہ دین کی طرف حرکت کرنا انتظار ہے اور پرچم اٹھانے کیلئے پہلے ایک میدان دیگر میں حضور لازمی ہے جہاں پرچم تھمایا گیا ہے جہاں اعلان ولایت کیا گیا ہے جہاں نظام ولایت متعارف ہوا ہے اس میدان میں حضور لازمی ہے اگر جو وہاں نہ پہنچا پرچم ولایت اس کے ہاتھ میں نہیں ہے اور پرچم ولایت اگر نہیں ہے انتظار نہیں ہے حرکت نہیں ہے پھر نظارہ ہے پھر تماشا ہے تماشائی کے لئے کوئی وعدہ نہیں ہے شیعہ اور محب میں یہ فرق ہے شیعہ جس کے ہاتھ میں پرچم ہے جس کے ہاتھ میں وہ علم ہے جو رسول اللہ نے غدیر میں اعلان کیا اللہ کے نظام کا پرچم امامت و ولایت کا پرچم یہ پرچم لے کر اب روانہ ہو سوئے ظہور رسول اللہ نے بھی ظہور کی خبریں دیں کہ میری ذریت میں سے میرا سلالہ میری نسل میں سے میرا فرزند میرے دین کو اللہ کے دین کو پوری زمین پر غلبہ عطا کرے گا اور اس کا انتظار افضل عبادت ہے اس کا انتظار افضل عبادت ہے اس میں شمولیت افضل عبادت ہے اگر انتظار کہ دن ہمیں کوئی متبادل سامری آکے کوئی پرچم تھما دے عامریت کا پرچم تھما دے شہنشاہیت کا پرچم تھما دے ملوکیت کا پرچم تھما دے آج دیکھیں کیا مومنین کے ہاتھوں میں پرچم نہیں ہے کیا کسی سے متصل نہیں ہے کسی سے منسلک نہیں ہے جس سے متصل ہیں انہی کے پرچم دار ہیں جن کے حامی انہی کے پرچم دار ہیں غدیر میں نہیں گئے باقی ہر سیاسی جلسے میں موجود ہیں غدیر بھی امام خمینی فرماتے غدیر سیاسی جلسہ تھا سیاسی اجتماع تھا الہی سیاست کا اجتماع تھا الہی حاکمیت کی تنصیب کا اجتماع تھا الہی حاکمیت کے پرچم کو نصب کرنے کا اجتماع تھا اعلان کا اجتماع تھا اس میدان میں نہیں وہاں سے پرچم نہیں لیا رسول اللہ سے پرچم نہیں لیا باقی ہر سیاسی کروائی کے اندر شامل ہیں ہر پرچم انسان اٹھا لے یہ متبادل ہیں امامت کے عامریت متبادل ہے متبادل امامت ہیں اور جب تک مومن متبادل میں اسیر ہے اصل سے دور رہے گا اصل محجور رہے گا اصل کی غیبت کا زمانہ طولانی تر ہوتا جائے گا کیونکہ مومن متبادل میں مسروف ہے سو پہلا سفر غدیر کے طرف کرنا ہے اب شیعہ غدیر نہیں پہنچا دیکھیں غور کریں توجہ کریں غدیر نہیں پہنچے غدیر سے کوئی امانت نہیں لی غدیر کے وارث نہیں بنے غدیر کو سمجھا نہیں پھلے مجمع ہوتا ہے غدیر میں لیکن وہاں سے کچھ لیتا نہیں ہے صرف وہوہ کرتا ہے بخن بخن کرتا ہے بخن بخن تو بارہا ترجمہ کر جو کہوں آپ کی خدمت میں بخن بخن کا مطلب ہوتا ہے وہوہ بخن بخن مبارک کو نہیں کہتے مبارک عربی لفظ ہے بخن بھی عربی لفظ ہے اور عرب کبھی بھی مبارک کہنے کی جگہ پر بخن نہیں کہتا مبارک کہنا ہو تو مبارک ہی کہتا ہے چونکہ مبارک عربی لفظ ہے وہوہ کو بخن کہتے ہیں غدیر میں وہوہ ہے لیا نہیں تھامہ نہیں حاصل نہیں کیا کچھ وہوہ کر کے اٹھ کے آگئے کوئی امانت دوش پہ لے کر غدیر سے آئے نہیں کیونکہ غدیر میں پہنچے نہیں غدیر میں گئے ہی نہیں غدیر کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا کیوں نہیں کہا کیونکہ متبادل ہے ہمارے پاس اور متبادل سے ہمیں توقعات ہیں متبادل سے امیدیں ہیں متبادل پرکشش ہے متبادل میں ہماری گنجائش ہے متبادل میں ہماری سیٹ ہے متبادل میں ہمارے لئے اہدہ ہے سامری کے گسالے میں ہمارے فائدے ہیں یہ سبب ہے مہجوریت امامت کا یہ سبب ہے تنہائی امام کا یہ سبب ہے عرصہ غیبت کے طولانی ہونے کا یہ سبب ہے امت کے امام ہائی سے محروم ہونے کا زندہ امام سے محروم ہونے کا ایک جگہ بیٹھ کے کیوں ذہن کا غبار صاف نہ کرنے ہم اور کیوں نہ ان نداؤں پہ لبیق کہیں رسول اللہ کی صدا پہ لبیق کہ دیں ولی کی نداؤ پہ لبیق کہ دیں اگر سامریوں کی آوازیں ہمیں آتی ہیں آتی ہیں سنتے بھی ہیں ان کے پاس جاتے بھی ہیں سامریوں کے نرگے میں بھی ہیں تو کیوں ولی کی طرف نہیں جاتے کیوں امام میں اصر کیوں کہتے ہیں ان کو اصر کے امام اگر وہ اصر کے امام ہیں پھر یہ گسالہ کیا کر رہا ہے یہاں پر پھر یہ بچڑا کیا ہے یہاں پر پھر یہ ان ون کیا ہے یہاں پر اگر وہ اصر کا امام ہے تو اصر کا امام اسی وقت اصر کا امام ہوتا ہے جب اصر میں اس اصر میں اس کی امام ت ہو اس کی ولایت ہو اس کے ساتھ اہد ہو ایک امامت میں نے زمنہ نشارہ کیا تھا صوفیہ کی امامت کیونکہ صوفیہ امام اصر کو ولایت کا مرکز سمجھتے ہیں جو حقیقی صوفیہ ہیں حقیقی صوفی بھی دشوار ہے ڈونڈنا حقیقی صوفی بہت نادر چیز ہے نہیں ملے گا جالی صوفی زیادہ ہیں جنہوں نے اپنا روپ صوفیوں والا بنا لیا ہے اور اتنا جالی صوفی ہم لوگوں نے دیکھے ہیں کہ صوفیت ہماری نگاہوں میں نام ہی ان جالی اور فریبکار اور لیکن وہ صوفی جو چونکہ صوفیوں کا ایک اپنا مکتب ہے اپنی سوچ ہے اپنی تشریح ہے دین کی اس تشریح کے مطابق ولایت کو مانتے ہیں لیکن ولایت کو سیاسی نظام نہیں مانتے ولایت کو الہی نظام نہیں مانتے ولایت کو ایک مانوی مقام مانتے ہیں مانوی مقام کا کوئی اختیار نہیں ہوتا ویسے وہ کہتے ہیں وہ عالم تکوین کا اختیار رکھتا ہے لیکن عالم تشریح میں اس کا اختیار نہیں مانتے بس سن صوفیوں کا ولی اگر چاہے تو شہر الٹ دے یہ متقد ہوتے ہیں صوفی اپنے ولی کے متعلق کہ اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر دیوار کو چاہے دیوار کے اوپر بیٹھ کے سواری بنا کر گھوڑا بنا کے دوڑا سکتا ہے لیکن دروازے کے اندر جانے کا اختیار نہیں رکھتا چونکہ پرپرٹی کسی اور کی ہے اسے حق نہیں بنتا وہ اس حویلی کے اندر داخل ہو لیکن یہ طاقت رکھتا ہے کہ حویلی اُلٹ دے یہ صوفیوں کا ولی قرآن جس کو ولی کہتا ہے رسول اللہ نے جس ولایت کا اعلان کیا وہ یہ ولی نہیں کہ جو اگر جلال میں آ جائے حویلی کا نقشہ اُلٹ دے جو اگر جلال میں آ جائے سمندروں کا رخ موڑ دے دریاؤں کا رخ موڑ کسی ذرا برابر کسی شئے کا اختیار نہیں رکھتا اگر کسی نے لائٹ آن کی ہے وہ بند کرنے کا اختیار نہیں رکھتا اگر بند کر دے فوراں پولیس بلا لیتے ہیں کہ اس نے مداخلت کی ہے اختیار کے بغیر ولی قرآن جس کو ولی بناتا ہے یعنی تمام خلق کا اختیار مخلوق کا اختیار زمین کا اختیار اپنے اہلیان سمیت اپنے باسیوں سمیت اپنے ساکنین سمیت اللہ نے جس ہستی کو اختیار دے دیا ہے جو اولا ہے مومنین سے مومنین کے نفوس کے اوپر اس کو ولی خدا کہتے قرآن اس کو ولی کہتا ہے قرآن کی ولایت میں صوفیہ مانوی ولایت کے قائل ہیں سیاسی ولایت کے قائل نہیں سیاست کون کرے صوفی کہتے ہیں کہ ہمیں سیاست سے کیا اثر اگر تاغوت ہو آپ دیکھتے صوفیہ کی تاریخ ان کے صوفیہ کے زمانوں میں تواغیت حاکم ہیں ہر خطے کے اندر تاغوت حاکم ہیں بڑے بڑے صوفیہ لاہور صوفیہ کا شہر ہے اور پاکستان میں بہت سارے شہر صوفیہ کے شہر ہیں ان صوفیہ کے حالات زندگی پڑھیں ان کے حالات زندگی پڑھیں تو یہ جن حکمرانوں کے زمانے میں یہ صوفیہ تھے وہ بہت ظالم اور جابر اور ستمگر اور ستمکار تھے اور ان جابروں کا رابطہ ان صوفیہ سے تھا اور یہ صوفیہ دعا گو تھے ان کے لئے اپنی کتابوں میں ان کے لئے تعریفیں لکھی ہیں اپنی کتابوں میں ان کی مدھ سنا کی ہے اس لئے کہ تاغوتیت کے ساتھ جو ولایت مل بیٹھے وہ نہیں حقیقی ولایت ولایت تاغوت کے یخرجوہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم التاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اللہ جن کا ولی ہے ان کو ظلمتوں سے نکال کر نور میں لے آتا ہے اور جن کا ولی اللہ نہیں ہے جو کافر ہیں جو ولایت خدا کے دائرے سے باہر ہیں ان کا ولی تاغوت ہے یہ کیسا اسلام ہے جو تاغوت یت کے ساتھ جو ستمگروں کے ساتھ جو ظالموں کے ساتھ ولی خدا موسیٰ ہے موسیٰ نباردازمہ ہے فرعون کے ساتھ موسیٰ ولی نہیں ہو سکتے اگر سمجھوتا ہو جائے فرعون اور موسیٰ کا اگر موسیٰ دعا اگر دست نگر ہو جائے اب کسے پڑے تاغوتوں کے اور اولیاء کے کسے پڑے اب صوفیاء کے اور تواغیت کے بڑا عجیب گٹ جوڑ ہے ان کا ایک بہتی پاکیزہ شخصیت ایک انتہائی آلودہ اور پلیت انسان اور دونوں دوست ہیں ایک دوسرے کے کیوں اس لیے کہ ولایت کی امارت سیدھی نہیں ہے اگر ولایت کی امارت سیدھی ہوتی ولایت کی امارت میں ولایت کے نظام میں ذرا برابر تغیان کی گنجائش نہیں ہے تاغوتیت کی گنجائش نہیں یہ متبادل نظام قابل حضم بنائے گئے انہی معنویت والوں نے بنا دی اس پہ ثواب ذکر کیا انہوں نے تاغوتوں کو خطاب دیا ذل اللہ کا خطاب دیا کہ یہ تاغوت زمین کے اوپر اللہ کا سایہ ہیں وہ قوم جو تاغوت کو زمین کے اوپر اللہ کا سایہ مان لے وہ امام اصر کا انتظار کیسے کرے گی اصر کے امام کی امام میں کیسے آئے گی اور انتظار یعنی سفر اس مرتبے کی طرف غلبے کی طرف اس انتہائی مرتبے کی طرف جانا انتظار ہے انتظار کے لئے سفر کے لئے حرکت کے لئے متبادل کو چھوڑنا ہے اور پرچم ولایت سنبھالنا ہے ولایت کو دل میں آباد کرنا ہے ولایت کو ذہنوں میں آباد کرنا ہے غبار ذہنوں کا صاف کرنا ہے پھر جا کر انسان ولایت کے سائے کے اندر آنے کے قابل ہوتا ہے ورنہ وہوہ کر کے مجلس ولایت اور اعلان ولایت سے اٹھ کے اپنی گھر چلا جاتا ہے ولی تنہا اپنی گھر میں تنہائی کے ایام گزار رہا ہوتا ہے اور لوگ سیاسی جلسوں کے فیصلوں کو ترجیح دیتے ہیں رسول اللہ کے اعلان پر اگر غدیر میں حضور نہ ہو اگر غدیر میں حاملی نے امانت نہ ہو اگر غدیر میں حاملی نے پرچم ولایت نہ ہو اگر شیعہ غدیر میں نہیں پہنچا آشور میں نہیں پہنچ تھا یہ تو ہم سنتے ہیں پڑھتے بھی ہیں ہمیں معلوم بھی ہے کہ ایسے تھے کچھ شیعہ ایسے تھے جو آشور میں نہیں پہنچ کربلا نہیں پہنچ امام کو بلایا لیکن وہاں نہیں پہنچ تنہا چھوڑ دیا بعد میں یہی جو نہیں پہنچ پشمان ہوئے توبہ کی توابین کا لشکر بنایا بعد میں قیام کیا کئی گروہ بنے ان کے کئی دھڑے بنے انہوں نے بعد میں قربانیاں دی بعد میں شہادتیں دی بعد میں سارے قتل ہو گئے کربلا نہیں پہنچے آشورہ نہیں پہنچے یونے کی پہلی مرتبہ غیرحاظر تھے اگر یہ پہلی غیرحاظری نہیں تھی ان کی آشور کے اندر پہلی غیرحاظری غدیر کے اندر تھی اگر غدیر میں حاضر ہوتے آشورہ برپا ہی نہ ہوتا آشورہ اس لیے برپا ہوا کہ غدیر میں حاضر نہیں غدیر کا پرچم نہیں سنبھالا غدیر کا پیغام بخن بخن کر کے چلے گئے بخن بخن حامل نہیں ہوتے اس لیے آشور سے پہلے غدیر بھی حضور لازمی ہے اور غدیر میں اگر حضور پیدا ہو گیا آج بھی اگر کوئی مومن غدیر پہنچ گیا اور رسول اللہ سے یہ پیغام لے لیا یہ آشور میں بھی حاضر ہوگا جو غدیر میں لبیق کہے گا آشور میں لبیق کہے گا اور یہ سفر یہ سیدھا تھا غدیر سے ظہور تک تھا لیکن بیچ میں آشور کیوں بنا کیوں برپا ہوا چونکہ غدیر میں غیر حاضر رہے جو حاضر تھے وہ بھی غیر حاضر تھے انہوں نے ثابت کیا کہ غیر مہن یا سوئے ہوئے ہیں یا موبائل پہ کھیل رہی ہیں یا ذہن کہیں اور پہنچا ہوا ہے یہ حاضر نہیں ہے حاضر اس کو نہیں کہتے جس کا جسم یہاں پر ہو حاضر اس کو کہتے ہیں جس کا دل یہاں پر ہو حاضر اس کو کہتے ہے جس کا ذہن یہاں پر ہو حاضر اس کو کہیں گے کہ جسے جو کچھ دیا گیا وہ اس نے لے لیا ہو اگر وہ آدھے گھنٹے بعد پوچھیں ہاں کیا کہا کیا ہو رہا تھا لوگ کیوں ہنس رہے ہیں لوگ نعرہ کیوں لگایا کیا کہا کیا کہا وہ یہ حاضر نہیں ہے یہاں پر ایسے ہی غدیر میں اگر پہنچ جائیں رسول اللہ نے کیا کہا یہ شور ہو رہا ہے کیا فرمایا حضور میری ذرا آنکھ لگ گئی تھی میرا دھیان ذرا اونٹ میں چلا گیا تھا کیونکہ میں گھر میں اونٹ چھوڑایا تھا میرا دھیان ذرا ادھر گھر میں بیوی بچوں کی طرف چلا گیا تھا میں وہاں چلا گیا تھا تھوڑی دیر کے لیے ساتھی سے کچھ ایسے نوکجوں کو ہو رہی تھی مجھے خبر نہیں ملی کیا کہا ہاں وہاں کیا کہاں سبحان اللہ کیا کہاں وہ بھی غیر حاضر ہیں اگر ایسے لاکھوں چلے جائیں وہاں کرونوں چلے جائیں بخن بخن کرنے والے اور بخن کر کے وہاں کر کے لنگر کھا کے اٹھ کے گھر چلے جائیں اور کوئی امانت دوش پہ نہ لیں یہ کروڑوں سال تک کروڑوں کی تعداد میں یہ عمل تقرار کرتے رہیں نظام پھر بھی سامری کا ہی ہوگا نظام پھر بھی بچڑے کا ہوگا موسیٰ پھر تنہا ہوگا اور حارون پھر تنہا ہوگا لیکن اگر کچھ محدود تعداد غدیر میں چلے جائیں وہ پرچم امانت اٹھائیں حمل کریں اور آج شرط ہے آج درہ دشوار ہو گیا ہے چونکہ شروع دن سے غدیر میں حضور نہیں ہوا غزی غدیر میں حاضر ہو کر بھی حاضر نہیں تھے نتیجہ یہ ہوا کہ اب جب بھی غدیر کا پرچم اٹھانا پڑا کسی نے اٹھایا اس کو آشور سے گزرنا پڑے گا خاندیج کا علم لہرائے گا آپ یہ بھی غدیر میںahlہ کی کنیے حاج قاملہ HOLKAN آج یہ عمر دشوار ہو گیا ہے اگر یہ کاروان تسلسل کے ساتھ نسل اندر نسل و نسل بعد از نسل غدیر سے ہو کے ظہور کی طرف جاتے شاید آج خدا کا وعدہ پورا ہو گیا ہوتا آج دھرتی پر تاغوتیت شیطنت و استقباریت نہ ہوتی بلکہ آج پوری زمین کی اوپر پرچمِ ولایت لہرہ رہا ہوتا وہ کام جو بعد میں ہونا ہے وہ اب تک ہو چکا ہوتا پہلے ایک مجلس میں میں نے اشارہ کیا تھا کہ بعضوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ظہور ہوگا خاتمہ ہو جائے گا انڈ ہر چیز وہیں ختم ہو جائے گی چونکہ پہلے دن ظہور ہوگا دوسرے دن قیامت کچھ بھی نہیں رہے گا ایسے نہیں ہیں بھائی جب دین کا غلبہ ہوگا اب جب کہ دین کا غلبہ نہیں ہے تاغوتیت کا غلبہ ہے شیطنت کا غلبہ ہے پوری دنیا تاغوتوں کے اختیار میں ہے اب قیامت نہیں آ رہی لیکن جس دن چونکہ جب تک تاغوتیت ہے لوگوں کو اپنا مقصد خلقت حاصل کرنے کا موقع نہیں مل رہا تربیت کا موقع نہیں مل رہا کمال تک جانے کا موقع نہیں مل رہا خلافت تک پہنچنے کا انسانیت کو موقع نہیں مل رہا خلیفہ تللہ بننے کا موقع نہیں مل رہا چونکہ انڈسٹری کی ملازم بن رہے ہیں ابھی اور آل فرعون کے نوکر بنائے جا رہے ہیں ابھی اب جب کہ فرعونی نظام ہیں فرعونی نظام میں قیامت نہیں آ رہی بلکہ موقع دو ان کو بنتے جائیں جیسا ہو رہا ہے کرنے دو لیکن جس دن اللہ کا نظام نافذ ہوگا عدالت برپا ہو جائے گی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی اور انسان کو کمال کے سفر کر راستہ کھل جائے گا اور رہنما بھی ہوگا حادی بھی ہوگا پیشوا بھی ہوگا جس کی اقتدام میں یہ کاروان اللہ تک پہنچ سکتا ہے و سفر خلافت تیہ کر سکتا ہے جس دن یہ موقع ملے گا اسی دن قیامت ہو کے خاتمہ کر دیا جائے گا یہ تو عدالت کے ساتھ سازگار نہیں ہے عزیز من اس وقت اصل نظام شروع ہوگا وہ آغاز ہے نہ اختتام ظہور غلبہ دین آغاز ہوگا عدالت برپا ہوگی امامت قائم ہوگی چھا جائے گی جب چھا جائے گی اب کیوں خاتمہ کرتے ہیں اب تو موقع دے اب نسلیں پہنچیں گی اس مقام تک جس تک انبیاء پہنچانا چاہتے تھے جس تک اوسیاء پہنچانا چاہتے تھے لیکن فیرون رکاوٹ بنتے تھے تاغوت رکاوٹ بنتے تھے اب جب سب تاغوت سرنگون ہوگئے راستے کھلے رکاوٹیں ہٹیں خاتمہ کر دیا جائے گا نا ایسے نہیں ہوگا بلکہ روایات کے اندر ہے کہ ظہور امام کے بعد نظام عدالت برپا ہوگا قائم ہوگا اس کے اندر نسلیں پروان چڑھیں گی اللہ کے نظام کے آغوش میں پلنے والے خدا کے نظام کے اندر تربیت پانے والے جہاں دوسرے نہیں پہنچے وہاں تک وہ رسائی حاصل کریں گے خاتمہ نہیں ہوگا قیامت حق ہے قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ جب آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھیں اے رسول آپ بھی کہہ دیں کہ یہ تنہا علم ہے جو فقط مقصوص ہے اللہ کے ساتھ اور اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ہے اور پھر قیامت یہ آپ کے سوچنے کے لئے موضوع ہے پلزنے کے لئے نہیں سوچنے کے لئے سوچیں سوچنا شروع کریں ٹی وی دیکھنا کم کر دیں ٹی وی چینل پہ اپنا دماغ خراب نہ کریں آساب خراب نہ کریں پناما لیکس سے باہر آ جائیں ورنہ ہر چیز لیک ہو جائے گی آپ کی دماغ لیک ہو جائے گا بیجا کھوپڑی کا لیک ہو جائے گا حوصلہ لیک ہو جائے گا فہم سمجھ بوجھ سوج بوجھ لیک ہو جائے گی شعور لیک ہو جائے گا ہوش لیک ہو جائے گی ہر چیز لیک ہو جائے گی اگر اس لیکج کے پیچھے پڑے رہے سو بو شامہ غور کریں فکر کریں قیامت قیامت کو بھی ہم نے اس طرح سے ہم نے نہیں بنایا ظاہر ہے کسی نے سمجھایا ہے کسی استاد نے پڑھایا ہے تو قیامت کا نقشہ بھی اس طرح سے ذہن میں آ گیا ہے کہ قیامت بھی ایک دم لوڈ شیڈنگ ختم نیستی ساری ہستی ختم نیستی لوڈ شیڈ تمام نہ عزیز امان بلکہ ایک بساو کہتی ہے جوان مومن متدین جوان بعض بڑے پاکیزہ ہیں سادہ دل ہیں اور اس سادگی کے ساتھ بساو کا سوال بڑی صداقت سے پوچھتے ہیں بعض تو بناوڑ سے پوچھتے ہیں بعض بڑی صداقت سے پوچھتے ہیں ایک جوان یہ پوچھ رہے تھے سوال بڑے ہمدردی کے ساتھ کہہ رہے تھے جی کہ جب قیامت ہو جائے گی سب کچھ ختم ہو جائے گا کچھ بھی نہیں رہے گا پھر خدا اکیلہ رہ جائے گا وہاں اس کو اللہ کی فکر ہو گئی کہ اکیلے میں کیا کرے گا خدا کیا کرے گا انسان تنہا رہے جائے کیا ہوتا ہے کوئی حل چل نہ ہو کوئی کائنات نہ ہو کوئی کچھ بھی نہ ہو سب ختم ہو گیا اللہ کی ذات ہو اور کچھ بھی نہ ہو تو وہ تصور کر کے وہ جوان گبرا رہا تھا کہ اس تنہائی میں اللہ کا کیا بنے گا نوزو باللہ خب یہ صداقت تھی اس کے اندر جو اس کے ذہن میں بات آئی پوچھ لی ایسے نہیں ہوگا قیامت چونکہ ذات خدا دائم الفضل ہے میں یہ سوچنے کے لئے یہ مطالعہ کے لئے یہ موضوع عرض کر رہا ہوں ایک شخص نے ایک روایات بعض روایات ہیں اس مضمون کی کبھی موقع ملا تو سند بھی ان کی عرض کروں گا مدرک ماخذ ابھی میرے ذہن میں نہیں لیکن یہ ایک سے زیادہ روایات ہیں ان کے اندر ہے امیر المومنین علیہ السلام سے ایک شخص نے پوچھا کہ ہم کیا جس آدم کی ہم اولاد ہیں اس کے علاوہ کوئی اور بھی آدم ہیں اور بھی نسل ہے انسانی امیر المومنین نے فرمایا بھلے ہم ظاہران فرمایا کہ گیر میں یہ نومیں آدم کی اولاد ہیں یہ نسل یہ نومیں یہ تردید میری طرف سے ہے روایت میں نہیں یہ دو لفظ میرے ذہن میں چونکہ حافظہ کمزور ہے لیکے جائے اس میں کہ ہم نومیں آدم کی اولاد ہیں یا گیر میں آدم کی اولاد ہیں اس طرح سے دو میں سے ایک عدد ہے تاک عدد اس سے پہلے اتنے آدم گزر جوکے ہیں ان کی نسل ان کی قیامت ہو جوکی ہے وہ اپنے محشر میں پہنچ گئے ہیں اور ہم دسویں آدم کی اولاد گیر میں آدم کی اولاد ہیں اب اس کے بعد بھی آدم ہیں یہ روایت ایک جگہ پڑی تو فوراں چند مومنین آگے کہتے ہیں کہ اگر پھر آدم ہوئے پھر یہ نسل ہوگی پھر اہل بیعت بھی ہوں گے اس کے اندر فوراں وہ موضوع ادھر لے آتے ہیں پھر یہی اہل بیعت ہوں گے یا کوئی اور اہل بیعت ہوں گے یہ سوچنے کے لئے سوچیں متعلیہ کریں پڑھیں اللہ کا نظام کھیل نہیں ہے خدا کے حکمت تدبیر نظام حستی فلسفہ کائنات جہنبینی یہ آپ تعلیمیافتہ جوانوں کے لئے ہے پڑھیں ان کو اللہ ما اقبال کہ بقول کہ وہ جہنبانی آسان ہے جہنبینی مشکل ہے جہنبانی سے ہے دشوار تر کارے جہنبینی جہنبینی یعنی جہنشناسی کائنات شناسی نظام حستی کو سمجھنا اس پہ قبضہ کرنا کچھ علاقہ اپنے گرفت میں لے لینا یہ آسان ہے جہنبانی آسان ہے جہنبینی مشکل ہے اور جہنبین بہت نادر ہوتا ہے کم پیدا ہوتا ہے وہ کبھی کبار پیدا ہوتا ہے اللہ ما اقبال جیسی ہستی کبھی کبار جہنبین پیدا ہوتا ہے ورنہ سارے یہی پیدا ہوتے ہیں جو اس وقت ہیں جو لیک ہو گئے جن کے مسائل یہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں وہ کم پیدا ہوتے ہیں جہانبان زیادہ ہوتے ہیں جہانبین کم ہوتے ہیں آپ جہانبین بنیں جہانبین جس میں جہان کو سمجھیں نظام کو سمجھیں اللہ کے نظام کو سمجھیں نظام حستی کو سمجھیں اور وہ علوم پڑھیں جو علم ہم پڑھتے ہیں یہ علم ہمیں فقط ملازمت تک پہنچاتے ہیں وہ علوم ہی نہیں پڑھتے ہم جن سے ہم حقیقت کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں میں ہمیشہ تقاضہ کیا ہے جوانوں سے مومنین سے خواتین سے مردوں سے سب سے کوشش کریں وہی علوم پڑھیں جن سے جہانبین بنیں اور بنیادی علم جہانبینی کا فلسفہ ہے اسلامی فلسفہ قرآنی فلسفہ الہی فلسفہ جو پاکستان میں مطروق ہے پاکستان میں مفقود ہے پاکستان میں ممنوع ہے شاید جرم ہے پڑھنا لیکن اس کے بغیر کسی ملت کی گرہ نہیں کھلنی اس کے بغیر جہانبین نہیں بننا اور جب جہانبین نہیں بنیں گے ہمیں اللہ کا نظام سمجھ میں نہیں آئے گا اللہ کا دین کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے جو اس جہان کی تدبیر کے لئے اللہ نے بنایا ہے وہ علوم پڑھیں وہ معارف پڑھیں وہ نجات دہندہ تعلیم پڑھیں آج شب خدا سے مانگیں نجات کی شب ہے براعت کی شب ہے آزادی کی شب ہے اور رہائی کی شب ہے ہر چیز سے گناہ سے ماسیت سے سستی سے کتہی سے جہالت سے نافہمی سے ہماکت سے ہر چیز جو نہیں ہونی چاہیے آج اس سے نجات کی شب ہے اور آج رات جیسے بنی اسرائیل توصل کرتے تھے حضرت موسیٰ سے لیکن لنگر کی حد تک کبھی پکا پکایا اور کبھی خام لیکن جو بھی بنی اسرائیل کی طلب تھی موسیٰ کے ذریعے پوری ہوتی تھی اگر دنیاوی کام ہو تو موسیٰ کے ذریعے اگر کوئی معنوی حقیقت ہے تو موسیٰ کے ذریعے نجات ملے گی تو موسیٰ کے ذریعے دینی اللہ نے ہے لیکن وسیلہ نجات کے ذریعے ہدایت اللہ نے دینی ہے لیکن وسیلہ ہدایت کے ذریعے رزق اللہ کا ہے منو سالوہ اللہ نے دیا لیکن موسیٰ کی وساطت سے دیا ہر چیز خدا نے دی لیکن موسیٰ کی وساطت سے دی اور موسیٰ جو کچھ کرتے ہیں وہ خود نہیں کرتے اللہ کے مقابلے میں بِعِذْنِ اللَّهِ کرتے ہیں اور جب بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کسی کو اختیار دے دے اس کو وسیلہ بنانا شبہات میں پڑ گئے ہمیں ہمیں الجہ دیا گیا وسیلہ بنانا جائز ہے یا نہیں ہے نا عزیز امان ان وسیلوں کے بغیر تو تاریکی ہے ان وسیلوں کے بغیر تو گمراہی ہے ان وسیلوں کے بغیر تو ہدایت ہی نہیں ہے ان وسیلوں کے بغیر تو روشنی ہی نہیں ہے ان وسیلوں کو چھوڑے تو آگے صفح فرعون لگی ہوئی ہے آگے سامری کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ وسیلوں کو چھوڑ دیں گے علم حاصل کرنا ہے بنی اسرائیل نے نجات پانی فرعون سے موسیٰ کے ذریعے دریاں مشکلات کا عبور کرنا ہے موسیٰ کے ذریعے پیاسے ہیں پانی چاہیے موسیٰ کے ذریعے من و سلوہ چاہیے موسیٰ کے ذریعے موسیٰ خود نہیں ہے موسیٰ بِعِذْنِ اللَّهِ اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں اور موسیٰ کی خاطر خدا نے اس قوم پر کیا کچھ عطا فرمایا اگر بنی اسرائیل جیسی مجرم قوم گستاخ بے عدب جنہیں موسیٰ کا نام لینے کا بھی طریقہ نہیں آتا اور کبھی عدب سے نام بھی نہیں لیا لیکن پھر بھی جب جا کر کہتے ہیں یا موسیٰ اُدْعُ لَنَا رَبَّكَا اے موسیٰ اپنے رب کو پکار نہ ہمارے لئے کہ ہماری ضرورت پوری کر دے اور موسیٰ جا کر رب کو پکار کے فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اے پروردگار تیری مخلوق ہے تیرے بندے ہیں نادان ہیں تو بھی تیرے بندے ہیں گستاخ ہیں تو بھی تیرے بندے ہیں نافہم ہیں تو بھی تیرے بندے ہیں گناہکار ہیں تو بھی تیرے بندے ہیں تو چاہے دے تو بھی عدل ہے نہ دے تو بھی عدل ہے ہیں تیرے بندے ہیں یہ تقاضہ کر رہے ہیں عزیز من نعوذ باللہ ہم وہ تو نہیں ہیں بنی اسرائیل کی طرح گستاخ تو نہیں ہیں جنہیں اپنے پیشوا کا نام لینا بھی نہ آتا ہو عدب سے نام بھی نہ لے سکتے ہوں ہم تو عدب کے ساتھ آج شب شب براعت شب نجات خدا کی بارگاہ میں وسیلہ نجات بشریت کو ہی خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اور کیا ان کے سامنے عرض کرتے ہیں وہی جملات جو برادرانی یوسف نے یوسف کے سامنے جا کر پیش کی ہے اے عزیز ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بزاعت مزجات ایک بے قیمت چیز لے کر آئے ہیں اور تیرے کرم سے امیدیں لے کر آئے ہیں حاضر ہیں اگر تو لطف و مہربانی کرے ہمیں موت سے بھوک سے بچا سکتا ہے اگر تو بیربانی کرے ہماری مشکلات حل ہو سکتی ہیں خب یہی ہم آج یوسف زہرہ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اے عزیز اے امام ہم بزاعت مزجات لے کر آئے ہیں گناہکار حاضر ہیں شرمندگی کے ساتھ حاضر ہیں جنہوں نے نہ پیچانان حق ادا کیا لیکن ہمیں معلوم ہیں اس کشتی نجات کے علاوہ اس وسیلے کے علاوہ کوئی اور ذریعہ نجات بھی نہیں ہے آج پیش کریں یہ ذریعہ اگر موسیٰ کے ذریعے بنی اسرائیل جیسی قوم مشکلات سے نکل سکتی ہے تو ہم کیوں نہیں نکل سکتے اگر صداقت کے ساتھ سچائی کے ساتھ آج شب نجات شب براعت شب استغفار شب احیاء شب بندگی شب اعتراف خدا کی بارگاہ میں یہ وسیلہ نجات پیش کریں توصل کریں امام آسر کا بارگاہ خدا میں خدا یا اس وسیلہ نجات کے ذریعے سے بشریت کو اس زلت سے آزادی اتا فرما پروردگارہ اس وسیلہ نجات کے ذریعے سے خدا بندہ عالم اسلام کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما اے پروردگار اس شب نجات شب براعت اس وسیلہ نجات کے ذریعے سے پروردگار پیروانی امام امام آسر کو ظلم و ستم سے نجات اتا فرما امت اسلامیہ کو ممالک اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی اتا فرما ان فتنہ گروں کو فتنوں سمیت نست و نابود فرما پروردگارہ تمام مظلوم قوموں کی حمایت فرما ان کی مدد و نصرت فرما ان کو ظالموں کے اوپر غلبہ اتا فرما ملت مظلوم یمن کی مدد فرما ملت بہرین کی مدد فرما مظلومین حجاز کی مدد فرما خداوندہ ہر سرزمین عراق سوریا دیگر سرزمینوں میں جہاں بھی مظلوم ملتیں اپنے حق کیلئے کوشہ ہیں پروردگارہ ان کو ان ظالمین سے ستمگروں سے نجات اتا فرما عزباللہ کو کامیابی اتا فرما سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن سے متصل فرما مملکت پاکستان کی حفاظت فرما اے پروردگار اس شب نجات شب براعت پروردگارہ اس مملکت کو خیانتکاروں سے نجات اتا فرما اس مملکت کو دشمنوں سے نجات اتا فرما اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما اس ملک سے دہشتگردوں کا خاتمہ فرما پروردگارہ اس ملک کو تمام ان برائیوں سے پاکیزہ فرما جو اس ملک و ملک کو کمزور بنا رہی ہیں خداوندہ اس ملک کے اندر دہشتگردی پھیلانے والے فرقہ واریت پھیلانے والے نفاق و تفرقہ پھیلانے والوں کو نست و نابود فرما ان کے ناپاک وجود سے اس پاکستان کی پاک سرزمین کو پاک فرما خداوندہ اس ملک کو اتحاد و اتفاق اتا فرما بیداری و شعور اتا فرما خداوندہ بحق محمد و آل محمد پیروانے امیر المومنین پیروانے امام آسر جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص اجاز میں یمن میں شام میں لبنان میں بہرین میں عراق میں نائجیریا میں دیگر نکات پر و بالاخص پاکستان میں سب کے عزت و جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما ہر دشمن کے شر سے ان کو محفوظ فرما پروردگارہ تمام زمین کے اوپر نظامِ ولایت کی حاکمیت کی توفیق اتا فرما عالمِ اسلام میں نظامِ ولایت کی حاکمیت کی توفیق اتا فرما اس مملکت میں نظامِ ولایت کی حاکمیت کی توفیق اتا فرما اپنی ولی حق ولی اللہ العظم اجلاللہ تعالی فرج الشریف کا جلدہ جلد ظہور فرما ہمیں حضرت کے آوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عطا فرما آپ تمام اپنے آمال کی قبولی کے لیے شب براعت نجات و براعت کے لیے اپنی نجات و رہائی کے لیے اور امام عصر کی سلامتی کے لیے تین دفعہ صلوات پڑھئے محمد و علی محمد اللہ علی محمد و علی محمد اللہ علی محمد و علی محمد